اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بڑے ہی عدب کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو جناب ڈاکٹر زاکر نائک الحمدللہ والصلاة والسلام الرسول اللہ وعلا علی وصابی اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرَانَ لِلِذِكْرِ فَحَلْ مِن مُدَّقِرِ رَبِّ شَعْلِ صَدْرِي وَيَسِّلِّ اَمْرِي وَحَلُ الْعُقْدَةَ مِن لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِي میرے محترم علماء دین میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں کشنگنج کی سرزمین پہ ہوں اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد توہید ایڈوکیشن ٹرسٹ اور شیخ مطیر رحمان مدنی صاحب کا کہ انہوں نے دگر مسلمان جتنے ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ پروگرام منقد کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں کچھ موقعے پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں چونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں میں کافی گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریر کے شروعات کے پہلے میں آپ سب سے محرد چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑنا ضروری ہے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری کتاب ہے آخری پیغام ہے آخری وہی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے یہ انسانیت کے لئے پیغام ہے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے گنیگاروں کے لئے تمبی ہے بھٹکوں کے لئے ہدایت ہے شک اور شبہ والوں کے لئے یقین ہے مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لئے رہنما ہیں ناؤمیدوں کے لئے امید ہے یہ قرآن مجید کی ساری جو نیامتیں ہیں کیا ایک انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑے نہ سمجھے اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے جب تک اسے اپنے زندگی میں عمل نہ کرے یہ ساری قرآن مجید کے نیامتیں انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہے صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے بعد اس کے معنی کو جاننے کے بعد اس کے معنی پہ تدبر کرنے کے بعد اور اس کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کے بعد الحمدللہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانی والی کتاب ہے قرآن مجید لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید سب سے زیادہ نہ سمجھ کے پڑھنے والی کتاب بھی ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب تو ہے لیکن وہ ایک واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے بینا سمجھ کے اور کیوں کہ ہم مسلمانوں نے اکثر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چھوڑ دیا اسی لیے جو قرآن مجید اور مسلمانوں میں جو لگاؤ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی یہ افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ الامران میں سورہ نمبر تین آیت تمریک سو دس میں قنتم خیرہ امتنو خریجتلن ناس اے مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم مسلمانوں کی تعریف کر رہا ہے ہمیں ایک اوچھا عوضہ دے رہا ہے جب بھی تعریف کی جاتی ہے جب بھی کوئی اوچھا عوضہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری لازم ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں تعمرون بالمعروف کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی پر یقین رکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہم سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتا لگے گا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے اگر ہم قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے اور لوگوں کو برائی سے نہیں روکیں گے ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں قرآن آتا ہے لفظ خرا سے جس کے معنی ہیں قرآن کے معنی ہے کتاب پڑھو قرآن کو کہا گیا فرقان جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے فرقان وہ کتاب جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتی ہے جب تک ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھیں گے ہمیں کیسے پتہ لگیں گا کیا حق اور کیا باطل ہے اسی لئے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا بہت ضروری ہے آج ہم تحقیق کریں گے اکثر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے سب سے عام بہانہ جو مسلمان دیتے ہیں قرآن مجید کو نہیں سمجھ کے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان نہیں جانتے آج ساری دنیا میں سانسو کروڑ انسان ہیں اور تقریباً ایک سو پچاس کروڑ مسلمان ہیں انہیں بیس فیصد سے زیادہ بیس سے پچیس فیصد ساری دنیا میں سارے انسانوں میں سے مسلمان ہیں اور عرب صرف مسلمانوں میں پندرہ فیصد ہے اور چند اور لوگ ہیں چند فیصد مسلمان ہیں جو عرب نہ ہونے کے باوجود عربی زبان جانتے ہیں آج دنیا میں تقریباً پچیس کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں دیڑھ سو کروڑ میں سے پچیس کروڑ مسلمان عربی جانتے ہیں اسی فیصد سے زیادہ مسلمان عربی نہیں جانتے ہیں جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں سے کوئی بھی زبان نہیں جان کے پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی زبان جو سیکھتا ہے وہ اپنی مادری زبانیں تاکہ وہ اپنے فیملی کے لوگ سے گفتگو کر سکے ان کو سمجھ سکے اس کے بعد وہ معاشرے کی زبان سیکھتا ہے تاکہ وہ ان کے ساتھ کمیونکیٹ کر سکے اور جب وہ سکول یا کالج میں جاتا ہے تو جس زبان میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہ زبان سیکھتا ہے اکثر دنیا میں لوگ کم از کم دو یا تین زبان تو جانتے ہیں کم از کم دو یا تین زبان جانتے ہیں کچھ لوگ چار یا پانچ زبان جانتے ہیں کچھ لوگ چھے یا سات کچھ لوگ کو کہتے ہیں لنگویسٹ بہت سارے زبان جانتے ہیں لیکن اکثر کم از کم انسان دو یا تین زبان تو جانتا ہے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ زبان بھی جانے جس میں ہمارا آخری پیغام ہمارے رب ہمارے خالق نے آخری پیغام بھیجا کیا وہ زبان ہمیں نہیں جاننا چاہیے مجھے اس وقت یاد آرہا ہے ڈاکٹر موریس بکیل کے بارے میں اور میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر موریس بکیل ایک مشہور سائنس دان اور ڈاکٹر تھے اور انہیں ملا تھا فرنچ اکیڈمی اوارڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن اور ڈاکٹر موریس بکیل جو عیسائی تھے انہیں چنا گیا تھا ریسرچ کے لیے ممی آف منپٹا کا ممی آف منپٹا وہ فیرون جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت تھا اس کے جسم اسے کہتے ہیں ممی اس کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے ڈاکٹر موریس بکیل کو چنا گیا تھا اور کیونکہ ڈاکٹر موریس بکیل عیسائی تھے اور بائبل پر چکے تھے وہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے کرتے فیرون دریا میں ڈوب گیا تھا لیکن جب وہ سعودی عربیہ پوچھتے ہیں وہاں ایک مسلمان انہیں کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر نائنٹی ٹو میں کہ اللہ سمانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم فیرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے تو موریس بکیل کو یہ پتا چلا کہ قرآن مجید چودہ سو سال پرانی کتاب ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ ہم فیرون کے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے وہ چوک گئے اور وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑے اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اتنا متاثر ہوئے کہ قرآن مجید کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے پچاس سال کی عمر میں عربی سکھی آپ سوچ سکتے ایک گیر مسلم ایک عیسائی پچاس سال کی عمر میں عربی زبان سکھ رہا ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور قرآن مجید کی تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی بائبل قرآن اور سائنس تحقیق کے بعد ڈاکٹر موریس بکیل نے اپنے کتاب میں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں جو سائنس اب ایڈوانس ہونے کے بعد جاننے لگی جو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے اور ڈاکٹر موریس بکیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے لیکن بائبل میں کئی ورسے سے جو سائنس سے ٹکراتے ہیں یہ مثال دینے کی یہ وجہ ہے میری یہ کہنے کے لیے کہ ایک گہر مسلمان قصائی پچاس سال کے عمر میں عربی زبان سیکھتا ہے قرآن مجید کو بہتر سمجھنے کے لیے الحمدللہ کچھ سال بعد اللہ سمانتہ ڈاکٹر موریس بکیل کو ہدایت دیتے ہیں اور الحمدللہ مرنے کے پہلے ڈاکٹر موریس بکیل نے اسلام قبول کیا تھا تو عمر کبھی بھی وجہ نہیں ہے ایک انسان کو اچھے کام سے رکھنے کے لیے لیکن ہر مسلمان کو ڈاکٹر موریس بکیل جیسا جذبہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ان کے پاس بہانہ نہیں ہے اگر کوئی عربی زبان نہیں سیکھ سکتا ہے تو کم از کم وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑے اور آج الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ ہو چکا ہے مولانا عبد المجید دریابادی فرماتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے مشکل کتاب جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے وہ یہ قرآن مجید کیونکہ قرآن مجید کی زبان آسمانی زبان ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی زبان ہے اور یہ موجزہ زبان ہے اسی لئے قرآن مجید کا سو فیصد ترجمہ کرنا ممکنی نہیں لیکن الحمدللہ کئی علماء دین نے کئی سال ریسرچ کرنے کے بعد الحمدللہ دنیا کے اہم زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ کر چکے ہیں اور ہم اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گے تو بے شک ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کا جو پیغام ہے اس کے بارے میں پتا لگے گا اور آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ اس زبان میں پڑھنا چاہئے جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر آپ کو اردو میں مہارت ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ اردو میں پڑھئے اگر آپ کو ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں پڑھئے اگر انگریزی میں مہارت ہے تو انگریزی میں پڑھئے اگر فرنچ میں مہارت ہے تو فرنچ میں پڑھئے لیکن قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے اگر آپ عربی زبان نہیں جانتے تاکہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا آخری پیغام کو سمجھ تکے لیکن اکثر ہم مسلمان کافی بہانے کرتے ہیں کئی مسلمان کہتے ہیں کہ میں اتنا مشغول ہوں میرے تجارت میں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا وقت نہیں میں میرے کام میں اتنا مشغول ہوں کہ مجھے قرآن مجید پڑھنے کا ٹائم نہیں لوگ اکثر جو سکول اور انیورسلی جاتے ہیں کولیجز جاتے ہیں اپنے زندگی میں کئی سالوں تک سیکڑوں کتابیں پڑھتے ہیں اور کئی کتابیں حص کر لیتے ہیں تو کیا ضروری نہیں ہم کم از کم ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے اور آپ جو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ تعلیم آپ کو اس دنیا میں فائدہ پوچا سکتی ہے یا نہیں سکتی ہے کئی گراجوئٹ ہے پوس گراجوئٹ ہے جو فارغ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے اور کئی لوگ کو میں ہی جانتا ہوں جس فنڈ میں گراجوئیشن حاصل کرتے ہیں وہ فنڈ کو چھوڑ کے دوسرا کچھ تجارت کرتے ہیں یا دوسرا کچھ کام دندہ کرتے ہیں تو ضروری نہیں جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ اس دنیا میں آپ کو فائدہ پوچا ہے لیکن یہ تعلیم اگر آپ اس تعلیم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب نہ سکے تو یہ تعلیم آخرت کے لیے فائدہ من نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بخرا میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک اور دو میں الف لا ممیم ظالق القطاب الارعب فی حدل المتقین الف لا ممیم یہ کتاب میں ہدایت ہے بے شک بنا کوئی شک کے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن مجید میں آپ کو فائدہ ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قحف میں سورہ نمبر اٹھا آیت نمبر چوپن میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لیے فائدہ من ہیں اور اللہ تعالیٰ پیغام دوراتے سورہ از زمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر ستائیس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید میں کئی مثال پیش کی ہے جو انسانوں کے لئے فائدہ من ہیں تو یہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو نہ ہی آپ کو اس دنیا میں فائدہ ہوں گا بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوں گا اور آپ اتنے سال ضائع کرتے ہیں کتاب پڑھنے کے لئے ڈھگری حاصل کرنے کے لئے قرآن مجید پڑھنے کے لئے کتنا وقت لگتا ہے اگر آپ قرآن مجید فاس پڑھیں گے تو چند دنوں میں آپ قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے ترمیدی میں جاناللہ کے لئے سلماتے کہ جس نے قرآن تین دن سے کم میں پڑھا تو اس نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا تو اگر آپ قرآن مجید کو آستے پڑھیں گے ایک منزل ہر روز تو آپ قرآن مجید سانت دن میں پڑھ سکتے ہیں اور آستے پڑھیں گے اگر ہر روز ایک جز ایک پارہ تو قرآن مجید آپ مکمل کریں گے تیس دن میں ایک مہینے میں کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اللہ کا کلام اللہ کا آخری پیغام ہمارے خالق ہمارے رب کے آخری پیغام کو سمجھ کے پڑھے مسلمانوں کو اکثر غلط فہمی ہیں کہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نازل ہوا اور یہ گیر مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر ایک میں الف لام راہ ہم نے یہ کتاب نازل کے ممت صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو اندیرے سے روشنی میں لے آئے سارے انسانوں کو نہ کہ صرف مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر چودہ آیت نمبر باون میں کہ یہ پیغام ہے سارے انسانوں کے لئے تاکہ وہ جان لے کہ ایک خدا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو پچیاسی میں کہ رمضان وہ مہنہ ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہدایت کے لئے سارے انسانوں کے لئے اور یہ فرقان ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ از زمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر اکتالیس میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف مسلمانوں یا عربوں کو ہدایت دے لیکن سارے انسانوں کو ہدایت دے قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لئے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ امیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر اکسو سات میں وما ارسلناکا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالموں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے ہیں نہ کہ صرف مسلمانوں کے لئے نہ کہ صرف عربوں کے لئے بلکہ ساری انسانیت کے لئے سارے عالموں کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں سورہ 35 آیت 24 میں بشیر و نظروں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یونیورسل میسنجر جیسے بھیجا ہے سارے انسانوں کے لیے ایک پیغمبر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہدایت دے لیکن اکثر انسان اب بھی نہیں جانتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے تھے ہم مسلمان اکثر سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید گیر مسلمانوں کو نہیں دی جا سکتی اور گیر مسلمان اسے نہیں چھو سکتے یہ اکثر غلط فہمی ہیں اور لوگ حوالہ دیتے ہیں سورہ واقعہ کی سورہ نمبر 56 آیت نمبر 77 جاناللہ سمانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے جو ایک محفوظ کتاب ہے کوئی بھی اسے چھو نہیں سکتا صرف متحرین جو لوگ پاک ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتاب مقنون جس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ یہ قرآن مجید کتاب ہے مصف ہے اور متحرین مطلب ایک انسان اگر وضو میں ہیں صرف وہ ہی چھو سکتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ گیر مسلمہ اسے چھو نہیں سکتے اگر یہ آیت کے معنی ہیں کہ یہ کتاب مقنون یہ قرآن مجید کا مصف ہے اور جو وضو میں نہیں چھو سکتا تو کوئی بھی گیر مسلم دکان سے ایک سو یا دیر سو روپے کا قرآن مجید خرید کے چھو سکتا ہے اگر آپ تبری کی تفسیر پڑھیں گے اور ابن قصیر اس میں لکھا ہے کہ وہی تب نازل ہوئی جب لوگ نے الزام لگا ہے کہ یہ قرآن مجید نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے درق سے آ رہا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کتاب مقنون جس کا ذکر لوہ محفوظ میں جو قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ برج میں سورہ نمبر پچیسی آیت نمبر اکیس اور بائیس میں کہ وہ کتاب جو قرآن مجید لوہ محفوظ میں ہیں اسے کوئی نہیں چھو سکتا ہے صرف متحرین مطلب وہ لوگ نہیں سیری جسم سے من سے تن سے پاک ہے اس کے معنی ہے کہ صرف فرشتے وہ لوہ محفوظ میں صرف فرشتے چھو سکتے ہیں مطلب جو لوگ الزام لگا رہے تھے کہ یہ قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل ہو رہا تھا شیطان کے ذریعے نعوذ باللہ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا مطلب نہیں کہ گیر مسلمان اسے چھونے سکتے اور مان لو اگر چھونا بھی غلط ہے اگر چھوٹی غلطی کر کے اگر وہ گیر مسلمان شرک سے بچ جاتا ہے بڑی غلطی سے تو اچھی بات ہے مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید اگر آپ دیتے گیر مسلمان کو صرف ترجمہ دو مجھے کوئی اعتراض نہیں اگر آپ گیر مسلمان کو صرف ترجمہ دیتے ہیں لیکن میں پسند کرتا ہوں کہ ترجمے کے ساتھ عربی بھی دے کیونکہ ترجمہ ایک انسان کا ترجمہ ہے اس میں غلطیاں ہو سکتی اور اگر کچھ انسان غلطیاں کرتے ہیں تو یہ غلطیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منصوب نہیں کی جانی چاہیے لوگ یہ نہیں کہنا چاہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے غلطی کی اسی لئے اگر ترجمے کے ساتھ جو اصل عربی ہے وہ اگر سائیڈ میں ہوگا اگر غلطیاں ہوں گی ترجمے میں تو عربی سے غلطیاں صداری جا سکتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام ماشاءاللہ کئی راجاؤں کو دیئے اور انہیں خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی کئی راجاؤں کو لکھا نگست آف ایبسینیاں ایجپٹ کے راجہ کو پشاہ کے راجہ کو ایمپرہ ہیریکلس یمن کے راجہ کو انہوں نے خط لکھا اور خط میں قرآن کی آیت بھی لکھی اور ایک خط موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں ٹرکی میں جس میں قرآن مجید سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے کل یہ حیل کتاب کہو اہل کتاب سے آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور امی اقصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابدہ اللہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے ولا نشکہ بھی شئیہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے ولا یتخیز باد دنباد دن اربابن مندن اللہ کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں فانتولو اگر وہ نہ مانے فقولشدو بیانا مسلمون کہ کہو کہ ہم شادت دیتے کہ مسلم ہیں یہ قرآن مجید کی آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گہر مسلم راجہوں کو دی کئی راجہوں نے اسلام قبول کیا کئی راجہوں نے اس خط کو پھڑا اور کچھ راجہوں نے اس خط کو اپنے پیر سے کچلا اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آج نبے لاکھ سے زیادہ گہر مسلم ہیں جو عرب ہے جن کی مادری زبان عربی ہے نبے لاکھ سے زیادہ عرب آج عیسائی ہے پوکاپٹک کرشن ہیں ان کی مادری زبان عربی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ قرآن مجید کا کونسا ترجمہ ان عربوں کو دیں گے تاکہ وہ ہدایت حاصل کر سکے کہ آپ قرآن مجید کا عربی میں ترجمہ کریں گے بٹ نیچرل آپ قرآن مجید کا اصل نسکہ دیں گے ان کو اسی لئے یہ قرآن مجید تو نازل کیا گیا تھا وہ سارے انسانوں کے لئے نازل کیا گیا تھا نہ صرف مسلمانوں کے لئے اکثر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا صرف علماؤں کا کام ہے یہ صرف عالم ہی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی میرے تقریر کے شروعات میں اللہ تعالیٰ چار بار فرماتے ہیں ایک ہی سورے میں سورے قمر میں سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ آیت نمبر بائیس آیت نمبر بتیس اور آیت نمبر چالیس میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِكْرِ فَحَلْ مِمُتَّقِرِ کہ ہم نے قرآن کو آپ کو سمجھنے کے لئے آسان بنایا ہے آپ کو یاد رکھنے کے لئے آسان بنایا ہے تو کون آپ میں سے جو ادایت نپائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنایا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے تو آپ کن کی بات مانیں گے آپ ان مسلمانوں کی بات مانیں گے جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھ کے صرف علماء پڑھنا چاہئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا کہ ہم نے قرآن مجید آسان بنائے آپ کو سمجھنے کے لئے اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو بیالیس میں لَا لَكُمْ تَعْقِلُونَ پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے کئی بار اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا آپ نہیں سمجھیں گے مطلب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے آپ کو سمجھنے کے لئے اگر آپ کو قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر تیچ تالیس میں اور سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر سات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے تب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے فَسَلُوا عَلِ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُ اگر آپ کو سمجھنے میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو اب ان سے پوچھو جس کے پاس علم ہے یعنی عالموں سے پوچھو اگر قرآن مجید میں سائنس کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کس سے پوچھیں گے آپ حجام سے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے سائنس زان سے کیونکہ سائنس زان علم رکھتا ہے سائنس کے بارے میں اگر قرآن مجید ذکر کرتا ہے میڈسن کے بارے میں تو آپ کس سے پوچھیں گے آپ پوچھیں گے ڈاکٹر سے اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے معنی یا جاننا چاہتے ہیں نوزل قرآن تو آپ ایک عالم سے پوچھیں گے جو سانس سال یا چودہ سال دارال علم میں علم حاصل کیا ہے قرآن کے بارے میں تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھو جو اس میدان میں علم لگتے ہیں اور مجھے یاد آرہی ایک مثال پروفزر کیت مور کے بارے میں کہ سن انیس سو اسی میں انیس سو اسی اور انیس سو نبے کے درمیان چند عربوں نے قرآن مجید میں جتنے حوالے ہیں ایمبریولوجی کے بارے میں ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا سبجکٹ ہے جب ماں کے پیٹ میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی ایمبریو مطلب جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے شروع میں اسے کہتے ہیں ایمبریو اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں ایمبریولوجی تو جتنی ایمبریولوجی کے بارے میں قرآن کے آیتے ہیں اور حدیث ہے ان عربوں نے اسے اکھٹا کیا اور اس کا ترجمہ کر کے پروفیسر کیت مور کے سامنے پیش کیا پروفیسر کیت مور اس وقت سن انیس سو اسی میں دنیا کے سب سے بڑے ماہر تھے ایمبریولوجی کے اور یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں وہ ہیڈ آف دیپارٹمنٹ آف ایناٹومی تھے اور جب انہیں سارے ترجمہ پیش کیا تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں تو پروفیسر کیت مور نے ترجمہ پڑھنے کے بعد کہا کہ جتنے بھی آیتِ قرآن مجید میں اکثر جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کر رہی ہے وہ اکثر سو فیصد صحیح ہے لیکن چند آیتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے نہ میں کہہ سکتا ہوں وہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں اور دو ایسے آیتیں تھی جو پہلی دو آیتیں نازل کی گئے تھی سورہ اکرا میں سورہ الک میں آیت نمبر ایک اور دو جا اللہ تعالیٰ فرماتے اکرا بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان امین الگ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے پیدا کیا انسان کو ایک خون کے لوترے سے جو لٹکتا ہے جو جونک جیسا ہے الگا کے تین معنی ہیں ایک معنی ہے خون کا لوترہ ایک معنی ہے لٹکنا اور تیسرا معنی ہے کہ لیچ لیچ لیک سبسٹنس اردو میں کہیں گے جونک تو پروفزر کیت مون نے کہا کہ میں ہی نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو بچہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے ایمبریو وہ جونک جیسا لگتا ہے کہ نے تو پروفزر کیت مون نے اپنے لیبورٹری میں ایک پاورفل مایکروسکوپ کے اندر ایمبریو کو دیکھا اور سائیڈ میں اس نے جوک کی تصویر لی اور وہ چوک گئے کہ آپس میں کتنے ایرنٹیکل تھے وہ یقصہ تھے پروفزر کیت مون کو تقریباً اسی سوالات پوچھے گئے تھے قرآن اور حدیث میں جتنے بھی ایمبریولوجی کے بارے میں حدیث تھی اور آئیتیں تھے ان کو پوچھنے کے بعد پروفزر کیت مون نے کہا اگر آپ یہ سوالات مجھے تیس سال پہلے پوچھتے یعنی آج سے تقریباً سانس سال پہلے تو شاید میں پچاس فیصد سے زیادہ جواب دے نہیں پاتا کیونکہ ایمبریولوجی ایک میڈیسن کا نیا برانچ ہے جو ابھی وجود میں آیا اور ابھی اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے اور پروفزر کیت مون نے جو بھی نیا علم حاصل کیا قرآن اور حدیث میں سے انہوں نے اپنی ایک نئی کتاب میں لکھا تھرڈ ایڈیشن میں The Developing Human The Developing Human ایک کتاب ہے جو ہم میڈیسن میں پڑھتے ہیں فرسٹ یر میں اور اچھے مارک حاصل کرنے کے لئے ہم کیت مور کی کتاب پڑھتے ہیں The Developing Human تو انہوں نے تیسرا ایڈیشن لکھا اور یہ نیا علم جو حاصل کیا اس کے اندر نائٹ کیا اور الحمدللہ اس کتاب کو سب سے پہلا انہوں ملا اس سال سب سے بہترین کتاب جو ایک لکھک نے میڈیسن کے بارے میں لکھا ہو اور اس کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں بعد میں کیا گیا ہے اور پروفیس اکیت مور نے کہا کہ مجھے کوئی شک نہیں کوئی بھی مجھے اعتراض نہیں ماننے کے لئے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے جب ہی بھی آپ کو ایک مشین لیتے ہیں تو اس کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول انسٹرکشن مینیول مطلب اس مشین کو کس طریقے سے چلایا جاتا ہے اس کے پر کتاب آتی ہے انگریزی میں کہتے ہیں انسٹرکشن مینیول مثال کے طور پر اگر آپ ڈی وی ڈی پلیئر خریدیں گے تو ڈی وی ڈی پلیئر کے ساتھ آئیں گا انسٹرکشن مینیول ایک کتاب دی جائیں گے جس میں لکھا گیا کس طریقے سے اس مشین کا استعمال کیا جانا چاہیے اور اس میں لکھا گیا اگر آپ کو ڈی وی ڈی پلیئر کرنے کا ڈی وی ڈی دالو اور پلیئر کا بٹن دباؤ اگر فاس فورڈ کرنے کا ہے تو ایف ایف بٹن دباؤ سٹاپ کرنے کا ہے تو سٹاپ کا بٹن دباؤ سکپ کرنے کا ہے تو سکپ کا بٹن دباؤ اوچھا ایسے مت گرا انہیں تو توڑ جائیں گی پانے میں مت دال انہیں تو خراب ہو جائیں گی یہ انسٹرکشن مینیول ہے اگر آپ مجھے عزازت دیتے ہے کہ انسان کو میں مشین کہوں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں وہ ہے انسان اور جتنی پیچیدہ مشین اتنی ضرورت ہے انسٹرکشن مینیول کی تو کیا اس انسان کے لئے انسٹرکشن مینیول نہیں ہے جب چھوٹی مشین رہتے ہیں انسٹرکشن مینیول آتا ہے تو اگر آپ مجھے عزازت دیں گے انسان کو مشین کہنے کے لئے آپ کو ماننا پڑے گا سب سے پیچیدہ مشین دنیا میں کیا اس کے لئے انسٹرکشن مینیول نہیں انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے یہ قرآن قرآن مجید انسانوں کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لئے کیا بہتر ہے کیا فائدے من ہیں کیا نقصان دے ہیں یہ انسٹرکشن مینیول قرآن مجید میں لکھی ہے جب سب سے پہلی بار آٹوموبائل گاڑی ہندوستان میں آئی تھی بہت سالوں پہلے پچاس سانٹ یا سو سال پہلے سب سے پہلی بار جب گاڑی ہندوستان میں آئیں تو لوگ گاڑی چلانا نہیں جانتے تھے تو کمپنی کیا کرتی تھی گاڑی کے ساتھ آپ کو ڈرائیور بھی دیتی تھی جب گاڑی چلانا نہیں آتا ہے تو گاڑی کو لے کے کریں گے کیا پچاس سے سو سال پہلے پہلی بار جب ہندوستان میں گاڑی آئے ہی تو گاڑی کے ساتھ کمپنی ڈرائیور بھی دیتی تھی تو ایک امیر نواب تھے جن نے ایک نئی گاڑی خریدا گاڑی کے ساتھ کمپنی نے ڈرائیور بھی دیا تو نواب ڈرائیور سے کہتے ہیں ایک دن گاڑی کو تیار کرو مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لئے لے جانا ہے تو ڈرائیور کہتا ہے نواب صاحب گاڑی خراب ہو گئی ہے نواب صاحب تیش میں آکے کہتے ہیں گاڑی کو فوراں صحیح کرو مجھے بیگم صاحبہ کو شاپنگ کے لئے لے جانا ہے تو ڈرائیور کہتا ہے کہ نواب صاحب گاڑی کو صحیح کرنے کے لئے مجھے دس کلو شہد چاہیے بیس لیٹر دودھ چاہیے تیس کلو اصل گھی چاہیے اور چالیس کلو رائس چاول وہ بھی باسمتی چاول تو نواب صاحب کیا کرتے ہیں گاڑی کو صحیح کرنے کے لئے ڈرائیور کو دس کلو شہد دیتے بیس لیٹر دودھ دیتے ہیں تیس کلو اصل گھی اور چالیس کلو باسمتی چاول دیتے ہیں یہ ڈرائیور سب چیز لے کے اپنے گھر میں اپنے بیگم کو دیتا ہے اور آدھے گھنٹے میں گاڑی تیار ہو جاتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے کہیں گا کہ گاڑی کو صحیح کرنے کے لئے اس کو چاہیے شہد دودھ چاول اور گھی کیا آپ اسے دیں گے آپ کیا کریں گے دیں گے بغا دیں گے لات مار کے بغائیں گے کیونکہ آپ بھلے میکینک نہیں ہیں آپ کم از کم اتنا تو جانتے ہیں گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی دودھ پہ نہیں چلتی شہد سے نہیں چلتی چاول سے نہیں چلتی گھی سے نہیں چلتی آپ میکینک نہیں ہیں لیکن گاڑی کے بارے میں اتنا علم تو رکھتے تو ہر مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گا تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے بھٹکا نہیں سکے گا آپ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے تو کوئی بھی انسان آپ کو قرآن مجید سے دودھ نہیں کر سکے گا آپ بھلے میکینک نہیں لیکن گاڑی کا اتنا علم تو رکھتے ہیں اسی طریقے سے کہ اگر آپ قرآن مجید سمجھ کے پڑھے اگر گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو آپ جاتے میکنی کے پاس اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کچھ مشکلات پیش آتی ہے تو افیر آپ عالم کے پاس جاؤ اس مہر کے پاس جاؤ اس فن میں جس میں آپ کو مشکل ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس نواب کی طرح بے حقوب بن جائیں گے لوگ اکثر مثال دیتے ہیں لوگ کو قرآن مجید سمجھنے سے رکھنے کے لئے کہ کیوں قرآن مجید سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کچھا لائسنس ہے آپ گاڑی چلانا صحیح نہیں جانتے اور کچھے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکتے ہیں تو آپ کو جو ڈنڈ پڑھیں گا جرمانہ پڑھیں گا وہ چھوٹا پڑھیں گا اگر پکے لائسنس کے ساتھ فل لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی کو ٹھوکیں گے جرمانہ ڈبل اسی لئے جب کچھے لائسنس کا گاڑی ٹھوکیں گے کم جرمانہ اسی طریقے سے قرآن مجید کو سمجھ کے مت پڑھو گناہ کریں گے تو کم سزا ملیں گے اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے تو ڈبل سزا ملیں گے اسی لئے نہیں سمجھ کے پڑھنا گناہ کرنا اچھی بات ہے تو میں ان کے ساتھ ٹھیک ہے مان لیا میں آپ کی بات کہ کچھے لائسنس کے ساتھ اگر آپ گاڑی ٹھوکیں گے تو کم سزا کم جرمانہ پکے لائسنگ زیادہ جرمانہ تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ گاڑی برابر سے نہیں سیکھیں گے اور کچھے لائسنس سے چلائیں گے ہو سکتا ہے اگر آپ ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو ہزار روپیا ڈنڈ دیں گے ہزار روپیا جرمانہ دیں گے اگر آپ پکے لائسنگ کے ساتھ گاڑی چلائیں گے اور ایکسیڈنٹ کریں گے ٹھوکیں گے تو پولیس آپ کو دو ہزار روپیہ جرمانہ دیں گے لیکن اگر آپ کچھے لیسنگ کے ساتھ چلائیں گے گاڑی چلانہ نہیں سیکھیں گے ہو سکتا ہے پانچ سال میں آپ سو بار گاڑی ٹھوکیں گے تو آپ کو جرمانہ دینے پڑے گا ہزار انٹو سو ایک لاکھ روپیہ اگر آپ برابر سے گاڑی سیکھیں گے پانچ سال میں ہو سکتا ہے کہ ایک بار گاڑی ٹھوکیں گے تو پانچ سال کے بعد جرمان آپ کو دو جار روپیہ تو ایک لاکھ جرمانہ اچھا ہے کہ دو جار جرمانہ اچھا ہے یہ منطق میں کھاوت ہے کہ اس کے غلط لوجک کو اگری کرو اور پھر اسے غلط ثابت کرو اگر کوئی کہتا ہے دو جمع دو پانچ تو میں کہوں گا ٹھیک ہے دو روپیہ لے دو روپیہ لے پانچ روپیہ دو لاکھ روپیہ لے دو لاکھ روپیہ لے پانچ لاکھ لے کیا تو منطق کے اندر ایک کہاوت ہے کہ غلط لوجک کوئی کہتا ہے تو اگری کر کے اسے غلط ثابت کرو تو اگر آپ قرآن مجید نہیں سمجھ کے پڑھیں گے اور گناہ کریں گے کئی گناہ کرتے رہیں گے بھلے آپ کو عادی سزا ملی تو قرآن مجید کو سمجھو اس کے پامل کرو انسان گلتیاں کرتے اکثر گلتیاں انشاءاللہ قرآن مجید پڑھ کے آپ گلتیوں سے دور ہوئیں گے کچھ لوگ اکثر کہتے کہ قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہے اور دوسری اور کچھ لوگ کہتے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے عربی میں فائدہ ہی نہیں عربی میں پڑھ کے فائدہ ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ہنڈرینٹ سیونٹی ون میں لا تغلو فی دینکم آپ دین کے دائرے سے بھار نہ جاؤ دائرے میں ہونا چاہے ایک کوئی قرآن مجید سمجھ کے پڑھنا ہے نیچے اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو موڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے وہ تعلیمی آفتہ ہے کہتے ہیں کہ عربی میں قرآن مجید پڑھ کے فائدہ ہی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیتوں میں فرماتے ہیں اور کئی صحیح حدیثیں جس میں لکھا ہے کہ قرآن مجید عربی میں پڑھنے سے بھی فائدہ ہے کئی فائدے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پیٹالیس میں کہ پڑھو اس کتاب کے آیت جو اللہ تعالیٰ نازل کی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو عربی میں پڑھو اس میں کئی فائدے ہیں اور ایک حدیث ہے جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث ترمیدی کی ہے حدیث نمبر دوہزار نو سو دس جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حرف آپ قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو ایک حسنات ایک ثواب ملیں گا اور ایک ثواب کے دس گناہ حسنات ہے یعنی ایک آپ حرف قرآن مجید کا پڑھیں گے آپ کو دس ثواب ملیں گے اور اللہ ایک حرف نہیں ہے علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے ہاں ایک حرف ہے یعنی دس 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 آپ کو تیس حسنات ہے تیس ثواب ہے آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید علف لام میم علف کے دس حسنات دس ثواب لام کے دس ثواب میم کے دس ثواب دس 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 تیس ثواب بے شک آپ قرآن مجید عربی میں پڑھیں گے آپ کے لئے ثواب ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں لیکن صرف عربی میں پڑھنے کے اتنے ثواب کافی ہے ہمیں جنت میں داخلہ دینے کے لئے کیونکہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہر روز ہم انسان ہونے کے ناتے اتنی غلطیاں کرتے ہیں کیا یہ دس 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 کافی ہے ہمیں جنت میں لے جانے کے لئے اگر ہم قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے کے علاوہ اس کی معنی سمجھے اور اس کے اپل عمل کرے تو کئی گناہ زیادہ حسنات ملیں گے اور یہ آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جائیں گے اکثر ہم دیکھتے ہیں مسلمان ختمے قرآن کرتے ہیں اور اکثر رمضان میں ایک بار دو بار دس بار قرآن کی تلاوت کا ناچھی بات ہے ختمے قرآن کا ناچھی بات ہے لیکن اگر آپ دو بار صرف عربی میں قرآن پڑھتے ہیں بنا سمجھ کے آپ عربی زبان نہیں جانتے لیکن صرف پڑھنا جانتے ہیں دو بار ختم کرنے کے بجائے میں کہوں گا کہ ایک بار عربی میں پڑھو اور ایک بار ترجمہ پڑھو اس زبان میں جس زبان میں آپ کو مہارت ہے تو انشاءاللہ حسنات کے علاوہ ثواب کے علاوہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور یہ آپ کے لئے اور بہتر ہوں گا اکثر ہم جب مسلمان سے پوچھتے کہ قرآن شریف کیوں نازل کیا گیا ہے تو کئی مسلمان کرتے ہیں قرآن خانی کے لئے قرآن نازل کیا گیا ہے قرآن خانی کے لئے جب یہ آپ نیا گھر خریدتے تو قرآن خانی ہوتی ہے آپ نیا آفس لیتے تو قرآن خانی ہوتی ہے کوئی انسان مر جاتا ہے سب قرآن پڑھتے میں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے قرآن پڑھو کسی کے مننے کے بعد میں کئی بھی کوئی بھی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے جو اللہ کے رسول یا صحابہ نے کبھی قرآن پڑھے کسی کے مننے کے بعد کہ قرآن خانی مننے کے بعد لوگ کو بھلائے جاتا ہے اور قرآن پڑھائے جاتا ہے اگر آپ قرآن پڑھنا چاہتے بے شک پڑھو آپ ہر روز پڑھو عربی میں پڑھو اور معنی کے ساتھ پڑھو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جاتا ہے فرانس بی اے میں گریجیوشن کرنے کے لیے ایک ہندوستانی جاتا ہے فرانس اور وہ فرنچ زبان نہیں جانتا ہے فرنچ زبان نہیں جانتا ہے لیکن انگلیس جانتا ہے اور انگلیس کی لکھاوٹ اے بی سی ڈی وہ فرنچ میں بھی ہے لیکن معنی الگ ہے تو وہ فرانس جاتا ہے گریجیوشن کرنے کے لیے ہر روز وہ کالیج میں حاضری دیتا ہے اسے ملتا ہے پی پی is for present ہر روز وہ حاضری دیتا ہے جب examination کا پیپر آتا ہے لیکن وہ کچھ سمجھتا نہیں کیونکہ وہ فرنچ نہیں جانتا ہے جب examination کا دن آتا ہے وہ examination hall میں جاتا ہے وہاں بھی اسے پی ملتا ہے پی for پی for present میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب وہ پورے سال میں کچھ فرنچ میں نہیں سمجھا وہ examination میں بیٹھے گا examination paper بھی ہے فرنچ میں کیا وہ examination میں پاس ہوگا بلکل نہیں پی کا مطلب پاس نہیں پی کا مطلب present لیکن وہ پاس نہیں ہوں گا اس سے پاس ہونے کے لئے سمجھنا پڑے گا تو اسی لئے اگر آپ اس زندگی میں پاس ہونا چاہتے تو آپ کے لئے فرض ہے کہ اس زندگی کے بارے میں جانے کیا چیز اچھی ہے کیا بری ہے کیا فرض ہے کیا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موت اور زندگی دی ہے تاکہ وہ جانچ سکے کہ آپ میں سے سب سے اچھا کون ہے عمل میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہے کہ یہ زندگی ہمارے لئے انتیان ہے اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ جانچ سکے آپ میں سے عمل میں سب سے اچھا کون تو یہ ٹیسٹ میں جب آپ بیٹ رہے ہیں اس ٹیسٹ کے اصول آپ نہیں جانتے اچھا کیا برا کیا فرض کیا حرام کیا تو کیا فائدہ تو اگر آپ اس امتیان میں زندگی کے امتیان میں پاس ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے فرض ہے کہ آپ یہ جانیں کہ اس امتیان کے اصول کیا ہے اس کے فرائض کیا ہے میں مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک قریب دوست بمبئی سے آتا ہے کشن گنج میں آپ کو ملنے کے لئے لیکن وہ انگریتی دبان میں مہارت رکھتا ہے میرے جیسا اور وہ تھوٹی پوٹی اردو بات کر لیتا ہے میرے جیسا آپ کے ساتھ آتا ہے کشن گنج میں ایک ہفتہ رہتا ہے آپ کا قریب دوست ہے ایک ہفتہ رہتا ہے اور آپ کا جگری یار ہے ایک ہفتے بعد وہ واپس جاتا ہے لیکن کیونکہ اردو یا ہندی تھوڑی بول لیتا تھا لیکن لکھنا نہیں آتا ہے وہ بمبئی جا کے آپ کو خط لکھتا ہے انگریزی میں اور انگریزی زبان آپ کو نہیں آتی وہ خط جب آپ کو انگریزی میں لکھتا ہے آپ کو انگریزی نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے آپ یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے کہ میرا جگری یار کیا کہہ رہا ہے اپنے خط میں کوشش کریں گے کہ نہیں آپ کیا کریں گے اس خط کو لکھے جائیں گے ایسے انسان کے پاس جو انگریزی جانتا ہے اس خط کا ترجمہ کر سکے گا آپ جاننا چاہیں گے کہ میرے جگری یار نے میرے قریب دوست نے خط میں کیا لکھا تو یہ فرض نہیں کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے خالق ہمارے رب اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے آخری پیغام میں کیا پیغام دیا انسانوں کے لئے آپ کو آخری پیغام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اور الحمدللہ دنیا کی اہم زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے تو فرض نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں اپنے رب اپنے خالق اپنے اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری پیغام ہم مسلمان الحمدللہ قرآن مجید عزت کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ اتنی عزت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کے مین مقصد کو بھول جاتے ہیں عزت دو لیکن قرآن مجید کے مقصد کو مت بھولو ہم مسلمان قرآن مجید کو ایک اونچے شیل پر رکھتے ہیں اپنی دلماری کے سب سے اونچے شیل پر رکھیں گے اتنی اونچی شیل پر کہ آپ کو سپول لینے پڑھیں گا اور قرآن مجید کو پھر رکھتے ہیں اوپر کہ اتننے کے لئے اس کو مشکل ہو جائے قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے ایک گائیڈ ہے آپ اگر گائیڈ ہر روز جو پڑھ جانے والی کتاب ہے اس کو اتنے اوچائے پر نہیں رکھیں گے کہ اس کو نکالنا مشکل پڑے ایسے جگہ پر رکھیں گے جہاں سے نکالنا آسان ہے ہم مسلمان قرآن مجید کو مقمل کے کپڑے میں بانتے ہیں اور اتنا ٹائڈ بانتے ہیں کہ کھولنے کے لئے پانچ منٹ لگتا ہے اور اگر بند کرنے پڑے وہ مقمل کے کپڑے میں باننے کے اور پانچ منٹ لگیں گا تو اگر آپ کے بعد دس منٹ ہے تو آپ سوچیں گے دس منٹ میں قرآن کیا پڑھنے کا پانچ منٹ تو کھولنے کے لگیں گا پانچ منٹ باننے کے لئے تو شوڑوں بھی نہیں پڑیں گے قرآن مجید کو عزت دو قرآن مجید کا احترام کرو لیکن اتنا مت کرو کہ مقصد ہی فوت ہو جائے عزت دو اتنی 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 پر نہیں کہ نکالنا مشکل پڑے اس کو محفوظ رکھو لیکن اتنا ٹائٹ بانت باندھو کہ کھولنا مشکل پڑے اور بند کرنا مشکل پڑے ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے لئے ہزار چیز سوچتے ہیں جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے ہم سوچتے ہیں کہ میں جوتے میں ہوں تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے میں کھڑا ہوں تو قرآن مجید کو پکڑ سکتا ہوں کہنے میں ٹرائول کر رہا ہوں میں سفر کر رہا ہوں قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے کیا میں سفر میں پڑھ سکتا ہوں کہنے کیا میں جدر کام کر رہا ہوں ادھر پڑھ سکتا ہوں کہنے کیا میں جوتے کتاب ہاتھ لگا سکتا ہوں کہنے ہم ہزار سوالات پوچھتے ہیں قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کے پہلے جیسے وہ آر ڈی ایکس بوم ہیں قرآن مجید ہمارے زندگی کی ہدایت کی کتاب ہے وہ ایسی کتاب ہے جو روز پڑھے جانے والی کتاب ہے اور کہیں نہیں لکھائی کہ ہم جوتے کے حالت میں قرآن مجید کو نہیں پکڑ سکتے ہم کبھی سفر کر رہے تو قرآن مجید کو نہیں پڑ سکتے ہمارے اتنے خود کے شرائط ہے کہ یہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہمارے بنائے ہوئے شرائط ہے جو قرآن مجید کو پڑھنے سے رکھتے ہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے اسے روز پڑھو آپ جب عرب ممالک جائیں گے آپ دیکھیں گے عرب جب مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور اگر چند منٹ باقی ہے دس منٹ باقی ہے تو اس آئے نہیں کرتے کیا کرتے فوراں قرآن مجید کو لیتے اور پڑھنے لگتے جب اکامت ہو جاتی ہے قرآن مجید کو رکھیں نماز پڑھنے لگتے ہماری مسجد میں بھی آپ دیکھیں گے چند لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن صرف سب سے پہلی صف میں اول صف میں دوسری صف میں آپ دیکھیں گے نہیں کیوں دوسری صف میں اگر کوئی قرآن مجید پڑھیں گا تو کوئی آکے ٹوکیں گا اس کی پیٹ قرآن مجید پہ حرام آپ قرآن مجید کو پیٹ نہیں دکھا سکتے اور اگر آپ قبلے کے طرف پیٹ کر کے قرآن مجید پڑھیں وہ بھی حرام میں مسجد حرام الحرم میں مکہ میں کئی بار گیا ہوں اور وہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے روز دیکھاؤں میں استاد کا مو قبلے کے طرف اور سب بچے استاد کو دیکھ کے پڑھ رہے کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ قابعہ کو پیٹ کر کے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے اور اکثر لوگ جب بیٹھتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے تو سف میں بیٹھے رہے تھے ان کی بیٹھ قرآن مجید کی طرف ہے یہ ہمارے خود کے بنائے ہوئے شرائط لگاتے قرآن مجید پڑھنے کے لئے خود کے شرائط جو قرآن مجید کا مقصد افوت ہو جاتا ہے کم مسکم قرآن مجید تو پڑھو میں ایک چھٹکلا سنانا چاہتا ہوں آپ کو ایک اپنے ہندوستان کے اچھے کاری تھے بہترین کاری جو جاتے سعودی عربیہ اور اس وقت مغرب کی صلاح کا وقت تھا تو وہ سعودی حضرت جانتے تھے کہ اچھے کاری ہے تو بولے کاری صاحب آپ یہ محمد کرو تو کاری صاحب مغرب کی صلاح میں پڑھتے ہیں سور یوسف کی آیت اور نماز ختم انہوں پر سلام پھرتے ہیں تو اس وقت ایک عرب ایک سعودی وہ کاری کو دیکھ کے مسکر رہا تھا ہے تو کاری صاحب پوچھتے کیا میری قرآن پسند نہیں آئیں تو عرب کہتا ہے کہ قرآن تو بہت پسند آئے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ نماز میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں دالا لیکن نماز کے پہلے کوئے کے باہر کیوں نہیں نکالا ابھی جو لوگ قرآن مسجد کو ترجمے کے ساتھ پڑھ چکے وہ چھٹکلے کو سمجھیں گے جو نہیں پڑھ چکے وہ نہیں سمجھیں گے جو لوگ قرآن مسجد کو ترجمے سے نہیں پڑھیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مسجد میں ذکر آتا ہے یوسف علیہ السلام کا اور آپ پڑھ چکے ہوں گے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے بھائی سب مل کے یوسف علیہ السلام کے خلاف ہوتے اور اسے ڈالتے ہیں کوئے میں سوچتے ہیں کہ کوئے میں ڈالیں گے ابھی وہ مر جائیں گا اور چلے جاتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ ہوتا ہے کوئی سلام کو بچانا ہوتا تو ایک کافلہ آتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو کوئے کے بھائی نکالتا ہے تو یہ سعودی پوچھتے ہیں کہ آپ نے سلام ویسف علیہ السلام کو کوئے میں تو ڈالا لیکن سلا کے پہلے کوئے سے بھار کیوں نے نکالا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 24 میں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں اللہ تعالی فرماتے کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے یا آپ کے دل پہ تالے لگے ہیں اللہ تعالی فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 169 میں کہ اگر آپ چھپائیں گے وہ آیت جو نازل کی گئی ہے اور جو ہدایت اللہ تعالی نے صاف کیا ہے قرآن میں تو اللہ سبحانہ وتعالی کی لانت ہوئی ہے آپ پہ یعنی آپ قرآن مجید کے آیتوں کو مت چھپاؤ جو اللہ نے ہدایت دی اسے مت چھپاؤ نہیں تو اللہ تعالی آپ پہ لانت برسائیں گے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب یہ میرے لوگ ہے یہ میرے لوگ ہے جو قرآن کو نہ سمجھ سکے میں قرآن کو فولش نانسن جیسا لیا قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ایک ہے تذکرِ قرآن ایک ہے تذکرِ قرآن تذکرِ قرآن ہے نیوہ قرآن کو پڑھنا عام طور پر پڑھنا اور جو ہم عربی میں بھی کر سکتے اور ترجمے کے ساتھ بھی کر سکتے ایک ہوتا ہے تذکرِ قرآن یعنی قرآن کے معنی پہ تذکر کرنا to ponder over the meaning of the قرآن تذکرِ قرآن کرنا تو انسان کے لئے آسان ہے تذکرِ قرآن کرنا بہت اہم ہے جو عربی زبان سے اور بہتر کر سکتے ترجمے کے ذریعے بھی کر سکتے لیکن اتنے بہترین طریقے سے نہیں جیسے آپ عربی زبان سے کر سکتے کیونکہ عربی زبان اتنی اونچی زبان ہے اتنی اچھی زبان ہے اگر آپ جانے کوئی ترجمہ میں وہ لطف نہیں آئے گا تو تذبورِ قرآن آپ بہتر کر سکتے عربی زبان جاننے کے بعد اور اکثر آپ کتاب کوئی پڑھیں گے ایک بار پڑھیں گے دو بار پڑھیں گے تیسری چوتھی بار میں آپ تھک جائیں گے لیکن قرآن مجید اگر ہزار بار بھی پڑھیں گے ایک ہزار ایک بار پڑھیں گے پھر بھی آپ کو مزائیں گا پھر بھی آپ لطف اٹھائیں گے پھر بھی آپ ہدایت پائیں گے کیونکہ ہر قرآن کی آیت کے الگ پہلو ہے قرآن مجید ایک ہی آیت ایک عام انسان پر پیچھا جاتی ہے اور ایک عالم کو بھی جتنی بار آپ قرآن مجید پڑھیں گے سمجھ کے اتنی بار آپ کو اور مزائیں گا آپ کو اور ہدایت ملیں گے آپ کبھی بھی نہیں سکیں گے اسی لئے ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہونا فرض ہے نہ کہ صرف عربی زبان میں لیکن اگر عربی زبان نہیں جانتے آپ سمجھنا تو فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھے اس زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے اگر اردو میں مہارت ہے تو اردو میں رکھئے ہندی میں مہارت ہے تو ہندی میں رکھئے انگلیش میں مہارت ہے تو انگلیش میں رکھئے گجراتی میں مارا تھے تو گجراتی میں رکھیں لیکن فرض ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن مجید کا ترجمہ ہونا چاہیے اور اسے روز آپ کو پڑھنا چاہیے سب سے بہترین توفہ اگر آپ کسی کو دے سکے وہ ہے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ چاہے شادی کا موقع ہو چاہے آپ کا دوست نیا گھر لیا ہے یا نئی آفیس میں جا رہا ہے سب سے بہترین توفہ ہے قرآن مجید کا ترجمہ گریب انسان بھی اسے پسند کریں گا اور امیر بھی اسے پسند کریں گا اور سب سے بہترین توفہ آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ ہے قرآن مجید اور یہ توفہ اس کی زندگی کے آخری دن تک اسے ہدا دیتا رہیں گا اکثر ہم مسلمان ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکاتے عربی میں لیکن ہم یہ نہیں ضروری سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو عربی زبان آنا چاہیے عربی تو پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی سمجھ نہیں سکتے اور ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے اسے ضروری نہیں سمجھے کہ ہمیں عربی زبان سکھائے لیکن آج ہمیں اہد لینا پڑھیں گا ایک وعدہ لینا پڑھیں گا کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے عربی زبان سکھائے تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری پیغام سمجھ سکے اور اس پہ عمل کر سکے اور یہ توفہ آپ اپنے بچوں کو دیں گے عربی زبان سکھانے کا اور اس کے ساتھ قرآن مجید دینے کا یہ سب سے بہترین توفہ ہوں گا ہمارے والدین اسے اہم نہیں سمجھے تھے اسے ضروری نہیں سمجھے تھے لیکن آج ہمیں وعدہ لینا ہوں گا کہ کم از کم ہم ہمارے بچوں کو عربی زبان سکھائے میں جانتا ہوں کہ میں چھوڑا تا دائی ہوں میں عربی زبان نہیں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ عربی زبان جاننا کتنا اہم ہے اسی لیے میں نے میرے تینوں بچوں کو عربی زبان سکھائی تین سال کے عمر سے سکھائی میری بیٹی تیرہ سال وہ بھی عربی زبان جانتی ہے میری بیٹی جو پندرہ سال وہ بھی جانتی ہے اور میرا بیٹا جو ستہ سال کا وہ بھی جانتا ہے عربی زبان جانتا ہے اور تینوں حفاظ ہے ماشاءاللہ اکثر ہمارے مدرسے میں حافظ بناتے ہیں حفظ کرتے ہیں قرآن لیکن قرآن سمجھ نہیں سکتے حفظ کرنا اچھی بات ہے الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں غلط بات ہے بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا لیکن اگر حفظ کے ساتھ انہیں عربی زبان سکھا ہے تو سونے پہ سوہ گا انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری دوسری نسل جو قرآن کو حفظ کریں گی جو عربی زبان جانیں گی اور قرآن پہ عمل کریں گی ہم سے کئی گناہ اچھی ہوگی اسی لئے اسی سکول ہم نے قائم کی بمبئی میں تاکہ ہمارے سکول سے جو طلبہ فارغ ہوں گے زاکر نائک میار تو ہی نہیں لوگ کہتے زاکر نائک بننے کے زاکر نائک ایک ناچیز ہے وہ تو بولتے بولتے اللہ تعالیٰ نے مجھے سٹیج پہ لے گیا میں تو حق لاتا تھا پھرے آپ کی محبتیں جو آپ کیاں کھیچ لائیے لیکن انشاءاللہ جو اگلی نسل فیوچر جنریشن نیکس جنریشن جو بنیں گی وہ انشاءاللہ عربی زبان پہ اگر مہارت رکھی اور پھر حفظ کرے اور پھر دعویٰ کرے تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اور اوجائے پہ جائیں گی آپ اپنے گھر میں ہر روز قرآن پڑھنا چاہئے اور ساری فیملی ممبرز کے لوگ سارے خاندان کے لوگ اکھٹھا ہو کے پڑھ سکتے چاکیلے پڑھو اکھٹا پڑھو لیکن ایک وقت تاہی کرو وہ سکتا فجر کے بعد وہ سکتا عشاء کے بعد جو وقت میں آپ کو زیادہ فرصت ہے ہر روز آپ قرآن پڑھو ترجمے کے ساتھ اگر زیادہ نے پڑھ سکتے کم از کم ایک رکو پڑھو ایک رکو روچ پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ تو انشاءاللہ دیڑھ سال میں قرآن مجید مکمل ہو جائیں گا یہ کم سے کم کی بات کر رہا ہوں آپ اپنے ادارے میں آپ جو تجارت کرتے ہیں آپ کے جتنے ملازم ہیں ان کے اوپر فرض کر دو قرآن مجید پڑھنے کے لئے ہمارے اسلامی رسول فانڈیشن میں ممبئی میں وہاں تقریباً ماشاءاللہ چار سو سے زیادہ ملازم ہیں فرض ہے کہ سب سے پہلی چیز جب وہ آئیں گے اپنا انگوٹہ ڈالیں گے ٹائم ماشین پہ تو ٹائم ریجسٹر ہو جاتا ہے کون سے وقت آئے سب سے پہلی چیز کریں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں کم از کم ایک رکو فرض ہے چاہے پندہ میٹ لگے چاہے بیس میٹ لگے ایک رکو تو کم از کم پڑھیں یا دو رکو پڑھیں جتنا بھی پڑھ سکتے عربی میں پڑھیں اس کے ساتھ ترجمہ پڑھیں لوگ کہیں گے چار سو لوگ ہر روز پندرہ سے بیس منٹ یہ تو فضل خرجی ہے آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ملازم اگر قرآن مجید پڑھیں گے مانی کے ساتھ وہ پڑھیں گے کہ امانداری کتنی اچھی چیز ہے رشفت دینا نہیں چھے رشفت لینا نہیں چھے جھوٹنے بولنا چھے آپ کے تجارت میں برکت ہوں گی اگر گیر مسلم بھی آپ کے وہاں کام کرے اگر ترجمہ پڑھیں گے تو ہدایت پائیں گے اور جب ہی بھی وقت آپ کو ملے تو کوشش کرے کہ قرآن مجید پڑھے ایک ہوتا ہے کہ پہلے سف سے آخری تک پڑھے اگر بچ میں وقت مل گیا تو آپ انڈیکس کے ذریعے انڈیکس ہوتا ہے مثال کے طور پر قرآن مجید عبداللہ علیہ وسلم انڈیکس ہے آپ انڈیکس کے جو موضوع پر پڑھنا چاہتے نصہ عورت عورت کی موضوع پر پڑھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا قرآن مجید میں پڑھئے جو موضوع پر آپ کو انٹریسٹ ہے انڈیکس کے ذریعے پڑھ سکتے آپ قرآن مجید کو کہیں سے کھول کے پڑھ سکتے لیکن جب بھی آپ کو وقت ہے آپ قرآن مجید پڑھئے یہ آپ کو ہدایت دیں گا اور انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے یہ فائدے مند ثابت ہوں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں سورہ نمبر 69 میں آیت نمبر 21 میں کہ اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ پہاڑ جگ جاتا اور پردے پردے ہو جاتا ہے اللہ کے خوف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں سورہ نمبر 69 آیت نمبر 21 میں اگر قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ جھگ جاتا اور پردے پردے ہو کے گر جاتا اللہ کے خوف سے لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑھ رہے پہاڑ نشانی طاقت کی ہم مسلمانوں کے اوپر اگر قرآن نازل ہوا سارے انسانوں پہ ہم مسلمان اگر پڑے اور اس سے ہدایت پائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہمیں فائدہ من ثابت ہوں گا اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور آج ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کہ مسلمان ہمیشہ نیچے دیکھے جاتے ہیں ایک وقت تھا جو مسلمان اروش پہ تھے آج ہم اروش پہ نہیں ہیں آج ہم نیچے ہیں کیوں کیونکہ پہلے ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے اسی لئے ہم اروش پہ تھے آج ہم مسلمان نیچے ہیں کیونکہ ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں انشاءاللہ اگر پھر سے ہم قرآن مجید کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر سے اروش پہ پہنچ جائیں گے میں میرے تقریق ختم کرنا چاہتا ہوں اس حدیث سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی جو صحیح بخاری میں جلد نمبر چھے حدیث نمبر پانچ حضرت ستائیس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ کہ سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سمجھ کے پڑھتا ہے اور اس کا علم دوسروں تک پہنچاتا ہے و آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیرن ڈاکٹر صاحب کی اپنے موضوع پر نہائیت ہی پرمغز اور مقمل تقریر آپ کے سامنے ہوئی آئندہ کل ڈاکٹر صاحب کا کھلا سوال و جواب ہوگا اور پرسوں ڈاکٹر صاحب کا پھر خطاب ہوگا لیکن جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے خطاب کے بعد سب سے اہم شیشن سب سے اہم نشست جو ہوتی ہے وہ سوال و جواب کی ہوتی ہے اب وقت آ چکا ہے کہ آپ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے روبرو ہوں اپنے سوالوں کے ساتھ یہ سوال و جواب کا مرحلہ جتنا خوبصورت اور دلچسپ ہے اس کے اتنے ہی اچھے اور مناسب کچھ وصول بھی ہیں تاکہ اس کے ذریعہ ہم صحیح مانے میں ڈاکٹر صاحب کے جوابوں سے مستفید ہو سکیں سوال و جواب کے سلسلے میں کچھ شرائط ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے والا سب سے پہلے اپنا نام اور اپنا پروفیشن یعنی پیشہ بتائے دوسری شرط یہ ہے کہ سوال مختصر ہو کوئی لمبی چوڑی تقریر نہ ہو تیسری شرط یہ ہے کہ سوال فقہی اور اختلافی مسائل سے متعلق نہ ہو چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی سوال ہو دوبارہ اگر آپ کوئی اور سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر سے لائن میں جانا پڑے گا اور نمبر آنے پر آپ کو سوال کرنے کا موقع ملے گا پانچویں شرط یہ ہے کہ سوال کرنے میں غیر مسلم بھائی کو اور بہن کو ترجیح دی جائے گی اگر کسی بھی لائن میں کسی بھی مائک پر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن موجود نہ ہو تو پھر مسلمان بھائی یا بہن کو سوال کرنے کی اجازت ہوگی سوال کرتے وقت غیر مسلم بھائی اور بہن کو مکمل اجازت ہوگی کہ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال کریں وہ کر سکتے ہیں جبکہ مسلم بھائی اور بہن کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صرف موضوع سے متعلق سوال کریں واضح رہے کہ آج کا موضوع ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے سب سے آخری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی سوال نامناسب ہو تو مجھے اس بات کی مکمل اجازت ہوگی کہ اس سوال کو مرد کر سکوں اب ہم لوگ مکمل ڈسیپلین کے ساتھ اس کاروائی کو آگے بڑھائیں اس کے لیے ہمارے پاس پانچ مائک ہیں تین مائک ہیں مردوں کے لیے اور دو مائک ہیں لیڈیس آنی خواتین کے لیے میں درخواست کرتا ہوں میرے گیر مسلمان بھائیوں اور بھینوں سے کیا یہ سنیرہ موقع ہے آپ اسلام کے متعلق کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں آپ چاہے تو میرے لیکچر پر تنقید کر سکتے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کو اگر قرآن مجید میں کوئی غلطی لگتے ہیں تو قرآن مجید کے بارے میں سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے اسلام کی کوئی تعلیم ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ صحیح نہیں ہے آپ کا یہ موقع ہے آپ اسلام کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں عیسائیت کے بارے میں ہندوئزم کے بارے میں یہودیت کے بارے میں میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میں سٹڈنٹ ہوں اسلام اور کمپائرٹی ویلیجن کا یہ آپ کا سنیرہ موقع ہے عام طور پہ مذہبی تقریر کے بعد سوال جواب کا کھلا سیشن نہیں ہوتا یہ موقع ہے کہ میں گہر مسلمان کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی سوال کر سکتے ٹاپک کے اندر ٹاپک کے بھار بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ چاہے تو قرآن مسجد کو اٹاک کر سکتے اسلام کو اٹاک کر سکتے میں جوانوں لگے میں لے سکتا ہوں آپ کوئی بھی سوال کر سکتے یہ آپ کا موقع ہے آپ کو ایسے موقع بار بار نہیں آئیں گے میری درخواست سے مجھے آرگنائزز نے کہا کہ الحمدللہ کئی گئے مسلمان اس فنکشن میں آنے والے آپ بینہ جی جگ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے چاہے تنقیدی بھی ہو تو وہ بھی چلیں گا مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے میں گئر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے دھرخواست کرتا ہوں کہ آپ مائک کی طرف آئیے اور آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے آداب آداب سلام علیکم علیکم سلام میرا نام ویجیہ کمار بھوترا میں کسنگن کا نواز ہوں اور یہاں پر ایک میری ریزن کی انڈسٹری ہے بائی پروفیشن آئی میں انٹریپینڈر ایسا ہے آپ کے ویسے میں میں نے آپ کی تقریریں کافی ٹی وی پر بھی دیکھی ہے پیس ٹی وی پر کلکتے میں اور ہم نے ایسا پایا ہے کہ آپ اسلام کے علاوہ ہندو ساسروں میں بھی آپ کی بہت بڑی آستہ اور بہت بڑی روچی رکھتے ہیں میرے میں یہ جانے کی اُتھ سکتہ ہے کہ آپ کی یہ اُتھ سکتہ ہندو ساسر کے پرتی کب آئی اور کیوں آئی اس کے ویسے میں مجھے آپ سے پڑھا دیباب بائی صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے مجھے ٹی وی پر کلکتہ میں کئی بار دیکھا ہے اور یہ جانا ہے کہ اسلام کے علاوہ میں دیکھر مذہب کے بارے میں بات کرتا ہوں اور ہندو دھارمی کتابوں کے بارے میں بھی میں علم رکھتا ہوں تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں یہ خوائش کب آئی اور کیسے آئے میں جب میرا میڈیکل کالیج میں تھا تو میں متاثر ہوا ایک شخص جن کا نام تا شیخ احمد دیداد وہ ساؤت آفریقہ کے تھے اور وہ اسلام اور عیسائی مذہب پر مہارت رکھتے تھے جب ان کی تقریر سنا تو میں ان سے متاثر ہوا اور میں نے قرآن اور بائبل کا الحمدللہ علم حاصل کیا تو سب سے پہلے میں نے علم حاصل کیا بائبل کے بارے میں اسلام اور عیسائیت کے بارے میں اور جب میں ان سے ملا انہوں نے کہا کہ اسلام اور عیسائیت پر کئی لوگ تقریر کر چکے اور کئی کتابیں لکھ چکے لیکن ہندو مذہب اور اسلام کے بارے میں وہ چند کتابیں ہیں انہوں نے درخواست کی کہ بیٹا عیسائیت کے علاوہ دگر مذہب کے بارے میں مطالعہ کیجئے اور ان کو بھی پیغام پوچھائی اور جب قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عشور کہتے ہیں سولی العمران میں تورا نمبر تین آیت نمبر چوہ سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے سب سے پہلی بات کیا ہے اللہ نابدہ اللہ کہ ہم صرف ایک عشور کی عبادت کلے والا نشی کا بھی شایئے ہوں کہ ہم آپس میں کسی کو شرک نہ کرے والا یتخیز آباد دن آباد دن آرباب من اللہ کہ ہم آپس میں کسی کو رب نہ کہے فان تولو اگر وہ نہ مانے آپ شادت دو کہ آپ مسلم ہیں تو جب میں نے قرآن مجید کے آیت پڑھی جس میں لکھا ہے کہ جب ہی بھی آپ گہروں سے بات کرتے ہیں تو اس بات کی طرف آؤ جو ان میں اور ہم میں یقصہ ہے اور مذہبی کتاب میں یقصانیت بھی ہے ڈیفرنسز بھی ہے تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم یقصانیت کے اوپر تو ہم عمل کرے جو ڈیفرنسز ہیں وہ کل ڈسکس کریں گے ڈیفرنسز تو ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں ڈیفرنسز نہیں ہیں لیکن جو یقصانیت ہے جو آپ کے کتاب دھارمی کتاب اور ہماری کتاب میں یقصہ ہے تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے تو یہ سوچ لے کے شیخ دیدہ سے متاثر ہو کے اور قرآن مجید کی آیت سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ جب میں میڈیکل کالیج میں تھا میں نے شروع کیا یہ میرا مشن اور پھر میں نے تحقیق کرنے لگا عیسائت مذہب کا تو اتنے اچھے سا متعلق کیا تھا شک احمد عداد نے کہ مجھے زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نے پڑی لیکن میں تحقیق شروع کیا ہندو مذہب کے بارے میں پھر میں نے ہندو ودوان کی سکولرز کی کتابیں پڑھنے لگی اور دھونے لگا کیا یقصہ ہے لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی باتیں اللہ نابدہ اللہ کہ ہم صرف ایک عیشور ایک بھگوان ایک اللہ کی عبادت کریں تو جب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یقصانیت میں سب سے اہم ہے کہ ایک خدا تو میں دھوننے لگا کہ ہندو مذہب کے کتاب میں خدا کے بارے میں کیا لکھا ہے جب پڑھنے لگا تو مختلف کتابیں تھے مختلف سکولرز تھے مختلف سکولرز کو پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ ایک ہوتا ہے کہ مذہب کو جاننا کتابوں کے ذریعے اور ایک مذہب کے ماننے والوں کے ذریعے کبھی بھی مذہب کو جاننے ہی کے لیے مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھو ہو سکتا ہے وہ ماننے والے خود نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا کہتا ہے تو مذہب کو جاننے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے کہ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو میں نے ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا وید کا اپنشت کا بھگوت گیتا کا رامائن کا ماں بھارت کا جب مطالعہ کرنے لگا تو عام طور پر جب ہم پوچھتے ہیں ہندو سے سب سے پہلی بات کمیگی کفر میں مانے عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ کتنے بھگوان میں آپ مانتے ہیں تو کچھ ہندو کہیں گے تین کچھ کہیں گے سو کچھ کہیں گے ہزار کچھ کہیں گے تیتیس کرو لیکن اگر آپ ایک ویدوان ہندو سے پوچھیں گے جو اپنے ہندو مذہب کا مطالعہ کر چکا ہے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہے وید پڑ چکا ہے تو وہ کہیں گا کہ ہندووں کو صرف ایک خدا میں ماننا چاہیے لیکن عام ہندو مانتا ہے فیلوسفی جسے کہتے ہیں پینٹھیزم عام ہندو کہتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے پیڑ خدا ہے چاند خدا ہے سورج خدا ہے انسان خدا ہے ساپ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے پیڑ خدا کا ہے چاند خدا کا ہے سورج خدا کا ہے انسان خدا کا ہے ساپ خدا کا ہے تو یہ اہم فرق ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں عام ہندو کہتا ہے سب کچھ خدا ہے ہم مسلمان کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے تو یہ فرق ہے صرف کا کا اگر یہ کا کے فرق کو مٹا لے تو ہم ہندو اور مسلمانیں کھو جائیں گے کیسا کرنا چاہئے آؤم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے تو جب میں ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ایک اہم کتاب کا نام ہے اپنشد اپنشد میں لکھا ہے چندو کے اپنشد چپٹر نمبر چھے تیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں اکم ایویدیتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے جب ہم پڑھیں گے ستا ستر اپنشد چپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں یہ سانسکرٹ کوٹیشنیں جس کے معنی ہے اس خدا اس عشور کا کوئی رب نہیں اس عشور کے کوئی والدین نہیں اس کے اوپر کوئی نہیں ہے اس کی والدہ نہیں اس کے والد نہیں ہے لکھا ہے ستا ستا روپنشد میں چپٹر نمبر چار شلوکہ نمبر انیس میں اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ سانسکرٹ میں ہوتا ہے اکس فوٹوگرایف پینٹنگ پچر آئیڈل سٹیچیو سکلپچر نا تست پرتیمہ کوئی سکلپچر نہیں نئے کوئی فوٹوگراف نئے کوئی پینٹنگ نئے کوئی آئیڈل نئے کوئی سکلپچر نئے کوئی سٹیچو نئے اور یہ آپ آگے پڑھیں گے یہ وہی چیز لکھا ہوا یجوروید میں وید ہندو مذہب کی سب سے اوچھی کتاب ہے یجوروید میں لکھا ہے چپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں ناتس سپتی ماستی اسیشور کی کوئی پرتی ماں نئے کوئی اکس نئے کوئی فوٹوگراف نئے کوئی پینٹنگ نئے کوئی پچر نئے کوئی سٹیچو نئے کوئی آئیڈل نئے کوئی سکلپچر نئے تو جب وہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے پتا چلتا ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی لکھا ہے خدا ایک ہے اس خدا کا کوئی اکس نہیں اور بھامس فوترہ جو ہندوزم کا ہے وہ ایک کم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے تو اس ذریعے سے میرا مطالعہ شروع ہوا سب سے پہلے دیکھئے کرنے لگا میں کہ ہندو مذہب کی کتاب میں ایشور کا کیا ذکر ہے بھگوان کا کیا ذکر ہے اور پتا چلا جس طریقے سے قرآن مجد میں لکھا ہے خدا ایک ہے وہ ہی لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں جس طریقے قرآن میں لکھا ہے اس کا کوئی اکس نے وہ ہی لکھا ہے ہندو مذہب میں جس طریقے سے قرآن مجد میں لکھا ہے نہ وہ کسی سے جھنا ہے نہ کسی کو جھنتا ہے وہی چیز لکھا ہے ہندو مذہبی کتاب میں تو میں نے کہا جو یقصہ ہے تو اس کے اوپر عمل کیوں نہ کرے تو اس طریقے سے میرے تحقیق شروع ہی اور آستے آستے تحقیق کے بعد پتا چلا کہ ہندو مذہب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اوتار آنے والے ہیں اوتار لوگ سمجھتے ہیں کہ بھگوان ایک انسان کا روپ لیتا ہے یہ ایک معنی ہے لیکن صحیح معنی ہے او سانسکرٹ میں مطلب بھگوان خود نہیں بھگوان کسی کو بھیجتا ہے تو اوتار کے صحیح معنی ہے جیسے ہم کہتے پیغمبر تو بھگوان نے ایشور نے کئی پیغمبر بھیجے اور آخری پیغمبر کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں ہے کئی کتابوں میں وید میں ہیں اپنشد میں ہیں کئی مثال دوں گا کل کی پرانا میں لکھا ہے کہ آخری جو اوتار آنے والے آخری پیغمبر وہ کل کی اوتار ہے ان کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب خدا یاس مطلب نوکر خدا کا نوکر عربی میں کرنگت ہو جاتا ہے عبداللہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا اس کے والدہ کا نام ہے سمتی مطلب شانتی امن عربی میں ہو جاتا ہے آمینہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا اس میں لکھا ہے کہ انہیں وہی آئیں گی ایک کیف میں ایک گار میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گارہ ہرہ میں آئی تھی انہیں وہی آئیں گی رات کے وقت وہ بعد میں جائیں گے نوٹ ورڈ اور پھر واپس آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی تھی مدینہ کے طرف واپس آئے ان کے چار قریب دوست ہوں گے اس میں نے چار خلفہ راشدی نے اس طریقے سے ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے آخری پیغمبر جو آخری اوتار جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ہی کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ اپنی ہندو کتاب کا متعلقہ کیجئے اور ہم ہندو اور مسلمان ایک ہو جائیں گے تو اس طریقے سے میرے تیکیق شروع ہوئی اور میں دنیا بھر میں کوشش کرتا ہوں امن کا پیغام لوگوں تک پہنچا ہے جہاں بہتا ہے آپ نے جو اپنیسنوں کا ورنم کیا ہے اس کے ساتھ میں ایک لائن اور جڑتا ہوں جہاں پر یہ ہی لکھا ہوا ہے کہ اسوار ایک ہی ہے وہ ہماری سریمت بھگوات گیتا ہے جیسے ہم سریمت بھگوان کی وانی یا اسوار کی وانی کہتے ہیں اس کے چیپٹر نمبر اٹھارہ سلوک نمبر چھاچھٹ میں ہے اس میں بھی ایک ہی اسوار کی اور انگت کیا گیا ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں ایک دم صحیح اور ایک دم یتھارت ہے کہ ہمارے ہندو میں ایک ہی اسوار کی ہے باقی روپ ہمیں انیت مان لیا ہے یہ ایک آستا کا بھی سے ہو جاتا ہے ستا کا روپ نیرہ کا روپ وہ الگ لیکن اسوار کو ہمارے ابھی آپ نے ایک دم ٹھیک فرمایا ہے گیتا بھی ہمارے یہی کہتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ اور کاشی میں فرق کیا ہے کعبہ قرآن مجد میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سولہ العمران میں سورہ نمبر تین کہ کعبہ اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے پہلا گھر جسے کہا گیا بقہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو چوائلیس میں کہ آپ جدر بھی ہو کعبہ کی طرف مو کرو مسجد حرم کی طرف مو کرو اور آپ نماز پڑھو تو کعبہ ہمارے مسلمان کے لئے قبلہ ہے ایک دشا ہے جس کے طرف ہم دیکھ کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں اور اس کا دکر قرآن مجید میں ہیں کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے لیکن کعبہ قبلہ ہے دشا ہے یقصانیت کے لئے ہم کعبہ کی طرف مو کر کے اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں کاشی ایک تیرت کی جگہ ہے جو ہندو مذہب کی کتاب میں ہیں لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا اللہ کے رسول کی حدیث پڑھیں گے کاشی کا ذکر کدھر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے نہ ہی کوئی اللہ کے رسول کی حدیث میں ہیں لیکن آپ جب وید پڑھیں گے وید میں کعبہ کا ذکر ہے وید میں کعبہ کا ذکر ہے لکھا ہے رگ وید میں جلد نمبر تین میں لکھا ہے کہ تیرت کی ایک جگہ تیرت مطلب جس جگہ خدا کی عبادت کی جاتی ہے تیرت کی ایک جگہ ہے وہ کعبہ تو کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے بائبل میں لکھا ہے بقا سامز میں چیپٹر نمبر 84 ورس نمبر 2 to 6 میں لکھا ہے بلیسیڈ آ دوس پیپل تو بائبل میں بھی کعبہ کا ذکر ہے ہندو مذہبی کتاب میں بھی کعبہ کا ذکر ہے اور قرآن میں اسلام کی مذہبی کتاب میں بھی ذکر ہے تو اگر ہم یقصانیت پہ جائیں گے جو قومے نے اسے لیں گے تو قابہ صرف قومے نے تینوں مذہبی کتابوں میں اور مذہبی کتابوں میں بھی لکھا ہے تو جب آپ لیں گے تعالی و الہا قلمت انسوا ام بینہ بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے تو قابہ میں یقصانیت مرتی ہے لیکن کاشی میں نہیں کاشی کا ذکر سرے ہندو مذہبی کتاب میں ہیں تو اگر ہم یقصانیت پہ عمل کرنا چاہیں گے تو آپ اور ہمیں ماننا پڑے گا کہ قابہ اللہ سبحانہ وتعالی کا گھر ہے اور عبادت گاہ ہے عبادت کرنے کی جگہ ہے ہوب نانسیز کوشنی تھانکیو سیر مائک نمبر پانچ پر اگر کوئی غیر مسلم خواتین غیر مسلم بہن موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا آپ بائبل کے ذریعے بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خرزفائی نہیں کیا گیا تھا سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا خصوصاً جونا کے ذریعے میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں سولی پہ چڑھایا گیا تھا کہ نہیں کہ وہ سولی پہ مرے تھے کیا نہیں اور یہ لفظ جو crucify ہے crucifixion کے بالی ہے کہ انسان کو جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے crucifixion ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو سولی پہ چڑھایا جاتا اور وہ نہیں مرتا ہے اس کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے تو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے ہیں crucifixion means یہ کہانی ہے تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا نہیں گیا تھا اور وہ سولی پہ نہیں مرے خصوصا یونس علیہ السلام کے حوالے سے کئی بائبل میں ورسز ہے جسے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نسا میں توہ نمبر چار آیت نمبر 157 میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارا وَمَا قَتْلُوا وَمَا صَلَبُوا نہ ہی انہیں انہیں ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں سولی پہ چڑھایا وَمَا قَتْلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَا كِنْ شُبِّعَ لَوْا یہ صرف ایک دکھاوا تھا ان کو ایسا احسات ہوا اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا نہ ان کا قتل گیا وَمَا قَتْلُوا يَقِينَا اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھایا گیا تھا یہ صرف ان کو لگا اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہیں ولیکن شبہ لگو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھایا نہ قتل کیا گیا ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں ہم بائبل سے کیسا ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھا گیا لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چپٹر نمبر ٹویل ورس نمبر تھٹی ایٹ میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موجدہ دکھاؤ ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اوہ ایویل این ایڈالٹی جنریشن یو سیکن افتر ایک سائن نو سائن شیل بی گیون ٹویو ایکسیپٹ ایک سائن آف جونا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انہیں نگالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی کوئی موجودہ دی نہیں جائیں گا صرف سائن آف جونا یو سیلیہ السلام کی نشانی نو سائن شیل بی گیون ٹویو ایکسیپٹ ایکسیپٹ ایک سائن آف جونا تو ایس جونا باست تھری ڈیڈی دن تھری نائٹ ان دہ بیلی آف دی فش سو شللل سان آف مین بی تھری ڈیڈی دن تھری نائٹ ان دہ ہرٹ آف دی ارد یہ ہے حوالہ گوسپل آف میتھیو کا چپٹ نمبر بارہ ورس نمبر اٹیس سے لکے بیالیس تک اسیلیہ السلام کہتے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی صرف نشانی یونیس علیہ السلام کی جس طریقے سے یونیس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں تھے اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات رہوں گا ابھی ہمیں جاننے کے لئے ایک حسائین آف جونا کیا ہے یونیس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے ہمیں جانا پڑھیں گا The Book of Jona ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا یونیس علیہ السلام یہ کتاب سے دو پیچ کی ہے یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونیس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغام پوچھاؤ آپ جا کے پیغام پوچھاؤ نینوہ کی لوگ کے طرف یونیس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ دھرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغام سمجھ پائیں گے اسی لئے نینوہ جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کے طرف اور اس وقت ایک سپرستیشن تھا سپرستیشن مطلب اندوشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی ناپرمانی کرتا ہے تو ایک سٹوم آ جاتا ہے سی میں دریا میں ایک سٹوم آتا ہے تو سٹوم آنے کے وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی یہ سب لکھا ہے بائبل میں بکوف جونا میں یونیس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لیا اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوہ کے بدلے جھوپا جا رہا ہوں تو میری وجہ سے یہ سٹوم آیا سٹوم کو کیا کہیں گے دریا میں سٹوم تفان تفان یہ تفان دریا میں کیوں آ رہا ہے یہ تفان یونیس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں اور اس وقت یہ اندھ وشواس تھا سپرسی جن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانے گا اس کو دریا میں پھیکیں گے تو تفان ختم ہو جائیں گا تو یونیس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری گلتے مجھے پھیکو تو کیا کرتے ہیں لوگ یونیس علیہ السلام کو پکڑ کے دریا میں پھیکتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونیس علیہ السلام کو جب دریا میں پھیکتے ہیں بائبل میں لکھا ہے تو یونیس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے سسٹر وین جونا واس تھرون انٹو دی وارٹر ای وانٹو آسکی تیسی واس جونا ڈیڈو آلائیو زندہ تھے ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے توفان اتنا زور کہا رہا تھا توفان میں اگر ایک زندہ انسان کو دالتے ہیں وہ توفان میں دریا میں انسان مننا چاہیے لیکن یونیس علیہ السلام مرے یا زندہ تھے ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ توفان میں مننا چاہیے لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے زندہ تھے اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے مچھلی کی پیٹ میں یونیس علیہ السلام زندہ تھے یا مردہ تھے وہ زندہ تھے مچھلی کے پیٹ میں تین دن مچھلی یونیس علیہ السلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے سارے سمندر گھومتی ہے تین دن تک مچھلی کی پیٹ میں سفوکیشن نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے انسان کو مرنا چاہیے یا جینا چاہیے مرنا چاہیے لیکن یونیس علیہ السلام جندہ تھے یا مر گئے جونا دو ہی واس تھری ڈیز ہی واس تھے بے دو ہی واس تھے ہی واس تھے پر تھی دے ہی واس تھے جونا یہ یا لائیو ہی واس تھے ہی واس تھے ہی واس تھے ماشاء اللہ ابھی تک زندہ تھے بہن سے جواب دے رہی ہے تین دن کے باڈ وہ مچھلی یونیس علیہ السلام کو اُلٹی کر دیتی ہے مطلب پیٹ میں سے بھاند نکلتا یونیس علیہ السلام اور وہ سمندر کے کنارے پر آتے ہیں زندہ یا مردہ the fish vomits out Jonah peace be upon him and throws him onto the shore when Yunus salam when prophet Jonah was thrown on the shore was he dead or alive he was alive but unconscious alive but unconscious after some time did he gain consciousness or not yes he did finally he was conscious and alive alive so alive 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 miracle of miracle of miracle of miracle وہ زندہ تھے ایک زندہ آدمی کو دریاں میں جب پکتے مرنا چاہیے نہیں مرتے ہیں زندہ رہتے موجزہ طوفان میں مرنا چاہیے نہیں مرتے زندہ رہتے موجزہ مچھلی آکے نگل لیتی ہے مرنا چاہیے زندہ رہتے موجزہ مچھلی تین دن تک ان کو سمندر میں گھواتی ہے مرنا چاہیے نہیں مرتے موجزہ مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ وہ زندہ رہتے ہیں موجزہ موجزہ کا موجزہ کا موجزہ کا موجزہ ابھی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہے کہ جس طریقے سے یونیس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں تین دن تین رات تک رہیں گے اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین دن رات تک رہیں گے سسٹر میں ساکتا ہوں جب آپ سے پیٹ میں جیسیس کا سپیز بے اپنے وہ سپل کر بہن کہہ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو لکھے کہتے ہیں قبر میں وہ زندہ تھے تو کرسیفہ ہونے کے لیے سولی پہ مرنے کے لیے انسان کو مرنا چاہیے تو وہ بائبل کے مطابق وہ سولی پہ لگایا گیا تھا لیکن مرے نہیں انہیں اتارا گیا تھا وہ زندہ تھے اور جب قبر میں لکھے کہتے ہیں سپل کر اس ٹیم بہت لمبی چوڑی قبر ہوتی تھی بھوگدہ ہوتا تھا بڑا بھوگدہ ہوتا تھا جس کے اندر انسان کھڑا بھی ہو سکتا تھا تین دن اور تین رات تک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے یونیس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہیں اسی طریقے سے میں تین دن اور تین رات دھرتی کے پیٹ میں رہوں گا اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اگر زندہ تھے تو ان سولی پہ نہیں مرے ہو تو اسی لئے بائیبل کے ذریعے یہ ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کے لئے کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں مرے وہ زندہ تھے اور قرآن مجید کی بات صحیح ہے کہ وما قتل ہو وما صلب ہو نہ ان وہ سولی پہ مرے نہ ان کا قتل گیا ہے یہ صرف ایک شک اور شبہ ہے خوب نانسرہ سیسٹر 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 hope you are satisfied your friend yes i am but we request that the non-muslim should be given the first chance to ask the question okay thank you mike no.1 سے غیر مسلم بھائی ہے تو اپنا سوال کر سکتے ہیں جائی جینین آڈاب میرا نام عرون کمار جین ہے موسید آوات عرنگ آوات سے آئے ہیں میرا کوششن ہے جو نیا مجید بن رہا ہے اور کبرستان ہے اور اید گاہا ہے اس میں میرا من ہوا ہے جو ہم اس میں جمین یا پیشہ روپیہ دیں میرا من چاہتا ہے لیکن ان لوگ بولتے ہیں جو ہم لوگ گیڑ مسلمان سے کوئی چیز نہیں لیتے ہیں کیوں اسلام میں لکھا ہوا ہے آدمی آدمی کو پیار کرو بھائی کا سوال ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسجد بنانے کے لیے اپنی سمین دے اید گاہ کے لیے اور مسلمان کہتے ہیں کہ ہم گیر مسلمان کے مدد نہیں لیتے کیوں کیا انسان انسان بھائی نہیں ہیں بھائی صاحب گیر مسلمان کے مدد لینا اسلام میں حرام نہیں ہے لیکن کچھ شرائط ہے کچھ چیزوں کے لیے مثال کے طور پر مسجد بنانے کے لیے کچھ شرط ہے مسجد بنانے کے لیے ایک مسلمان اپنی زکاة کا پیسہ بھی نہیں دے سکتا ہے زکاة ایک مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا ہر کمری سال وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا جو نساب کے اوپر ہے پچاسی گرام سونے کے اوپر ہے اسے زکاة دینا چاہیے اور زکاة کے ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیسے سے بنائیں اور زکاة کا پیسہ بھی اس میں استعمال نہیں ہو سکتا ہے اپنے باقی پیسے سے بنائیں زکاة کا پیسہ کی کیٹیگری لکھی گئی ہے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر ساٹھ میں کہ یہ آٹھ کیٹیگری کو آپ زکاة کا پیسہ دے سکتے مسجد بنانے کے لیے نہیں کیونکہ مسجد ایک فرض ہے مسلمان خود اپنے پیسے سے نہ کہ زکاة سے اپنے باقی پیسے سے جو صدقہ ہو یا باقی پیسے سے نہ کہ جو گریبوں کے لیے جو پیسہ محفوظ ہے جو آٹھ کیٹیگری ہے اس کے لیے محفوظ ہے وہ پیسے میں سے آپ مسجد بنانے کے لیے نہیں سکتے یہ ایک شرط ہے اسی طریقے سے شرط ہے قرآن مجید کی کہ مسجد کی دیکھ بال صرف وہ لوگ کرنا چاہیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اس بات میں مانتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جو مانتے اور اپنے اچھے اپنے پیسے سے تو اگر کوئی گیر مسلمان اگر اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو مسجد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ یہاں کئی جگہ ہے اپنے ہندوستان میں جسے کہا جاتا ہے کینٹون مینٹ ایریا کینٹون مینٹ ایریا کینٹون مینٹ ایریا مطلب وہ ایریا جہاں صرف ملٹری کے لوگ جا سکتے ہیں آم ہندوستانی میں ہندوستان کا ناغرک ہوں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کا ناغرک ہوں اسی لئے مجھے کینٹون مینٹ ایریا میں جانے دو وہ رول ہے کینٹون ایریا میں جانے کے لیے فرض ہے کہ وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی دیتے ہیں دیش کی حفاظت کرنے کے لیے وہ لوگ کو عزازت ہے عام آدمی کینٹورمنٹ ایریا میں نہیں جا سکتا ہے یہ اصول ہے دیش کا اسی طریقے سے جو لوگ ایمان لاتے ہیں مذہب پہ اور زکاة کے علاوہ اپنی باقی آمدنی کے پیسے سے مسجد بنا سکتے تو اسی لئے کیونکہ آپ ایمان نہیں لے گا ہے تو مسجد بنانے کے لیے آپ کے پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا ہے لیکن باقی خہرات کیا اللق بات ہے اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں کسی کو تعلیم کے لیے مسلمان کو تو حرام نہیں کہ مسلمان گیر مسلمان کا پیسہ نہیں لے سکتا ہے صرف مسجد کے لیے شرط ہے تو کچھ چیزوں کے لیے شرائط ہے باقی چیزوں کے لیے نے مثال کے طور پر آپ کہنا جاتے کہ میں میرے پیسے سے کوئی مسلمان کو پانا چاہتا ہوں تو کوئی مسلمان آپ کے پیسے سے تعلیم حاصل کرنا اس کے لئے حرام نہیں ہے صرف مسجد کے لئے اگر آپ چاہتے کہ آپ کا پیسہ مسجد میں استعمال ہو تو پہلے آپ کو مسلمان بننا پڑھیں گا آپ کو ایمان لانا پڑھیں گا پھر ہی آپ کیونکہ آپ اگر جس چیز میں ایمان نہیں لے کے آتے آپ اگر ایمان نہیں لے کے آتے کہ ہم کوئی کشور کو ماننا چاہیے ہم کو صلاح پڑھنا چاہیے تو اسی طریقے سے اگر آپ کو ایمان آ جائیں گا کہ یہ مسجد صحیح عبادت کی جگہ ہے اور میں اس پہ یقین کرتا ہوں پھر آپ کا پیسہ لے سکتے ورنہ نہیں آپ کا دوسرا سوال دوسرا سوال ہے ہم لوگ جو گائی کا دوٹ پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نون بھیج ہے بھائی کا سوال ہے کہ ہم گائی کا دوٹ جو پیتے ہیں وہ بھیج ہے کیا نون بھیج ہے سائنٹیفکلی گائی ویج ہے کیا نون بھیج ہے بھائی صاحب ہم لوگ جانتے ہیں نون بھیج ہے گائی نون بھیج ہے نا تو اس کا دوٹ ویج ہوگا یا نون بھیج ہوگا نون بھیج لیکن ہم لوگ کا دھرم میں وہ ڈے بھی ہے آہ اب اس کے اوپر باقی سوال آگیا نا آپ کا پہلا سوال تھا کہ دودھ نونویج ہے کیا ویج ہے تو میں نے پوچھا گائے نونویج ہے کیا ویج ہے آپ نے باہر نونویج تو دودھ بھی نونویج ہوگا تو سائنٹیفکلی دودھ نونویج ہے لیکن کیونکہ دودھ کے بینا آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی ہے تو دودھ کو لوگ نے ویج کر دیا آپ سمجھے نا دودھ کے بینا زندگی گزرنا مشکل ہے تو دودھ کو ویجنیلن کہہ دیا تو میرے تقریر میں جو مناظرہ ہوا تھا میرا ایک جین کے ساتھ کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام ہے کے حلال ہے ہم بھی جین ہیں ملوم ہے آپ کا نام جین ہے تو ایک مناظرہ ہوا تھا with the president of the Indian vegetarian congress Mr.Rashmi bhai Zawiri وہ president تھے تو ایک مناظرہ ہوا کہ گوش کھانا انسانوں کے لئے حرام ہے کے حلال ہے تو مناظرے میں میں نے ثابت کیا کہ گوش کھانا انسان کے لئے حرام نہیں اچھا ہے ثابت کیا اور اس میں یہ بھی کہا کہ دودھ non-vege ہے لیکن سارے ویجیٹیرین دودھ پیتے کیوں آپ سمجھے نا تو دودھ scientifically is non-vegeٹیرین آپ نے کہا کیا ہمارے دیوی ہے آپ اگر پڑھیں گے جیسا میں نے کہا کہ اس عشور کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی عقص نہیں آپ سمجھے نا کوئی عقص نے کوئی پچھر نے کوئی پینٹنگ نے کوئی فوٹوگرائف نے تو یہ وید کے مطابق یہ غلط ہو جاتا ہے آپ سمجھے نا لیکن فیربی میں جانتا ہوں کہ کئی کتابوں میں کیونکہ ہندو کتابیں دو قسم کی ہیں شرطی اور سمرطی شرطی وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آئے وید ان اپنیشت سمرطی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھی ہے ایک شرطی ہوتی جو عشور کے طرف سے ہے پرکوتی سمرطی جو انسانوں نے لکھی ہے تو میں جانتا ہوں کہ کئی ہندو مذہبی کتابوں میں خصوصاً سمرطی میں ایسے چیزیں لکھی ہے جو شدری کے خلاف ہے یہ آپ دیکھیں گے گاہ ہے آپ کی دیوی ہے وہ آپ وید میں نہیں پائیں گے آپ نیچے والے کتاب میں پائیں گے تو جب بھی کوئی اوچی یا نیچے کتاب میں ٹکرا ہو تو میں ماننا چاہیے اوچی کتاب قرآن اسلام کی سب سے اوچی کتاب ہے قرآن سے کوئی بھی کتاب ٹکرا آئی تو ہمیں قرآن میں ماننا چاہے اس کتاب میں نہیں آپ سمجھے نا تو اسی طریقے سے اگر آپ وید میں پڑھیں گے وید میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں تو اگر وہ مانیں گے تو ہمیں ماننا پڑھیں گے کہ خدا کا کوئی روپ نہیں تو یہ کہنا کہ گائے دیوی ہے یہ کئی پندت کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے ہم جانتے ہی شور ایک ہے لیکن ہمیں کانسنٹریشن کے لیے ہمیں بہت بار مورتی کا سارہ لینا پڑھتا ہے پندتوں سے میں بات کرتا ہوں کہ آپ کے کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے نہ اس کا کوئی عقص ہے نہ کوئی مورتی ہے نہ کوئی پہنٹنگ ہے نہ کوئی پچھر ہے تو وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ بات پہ لیکن کیا کانسنٹریٹ کرنے کے لیے پہلے شروعات میں ہمیں عقص کی ضرورت ہوتی ہے ایک مورتی کی جب ہم ہائے کانسنٹریشن پہ پہنچ جاتے اس وقت ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تو میں ان سے کہتا ہوں مسلمان ہائے کانسنٹریشن پہ پہنچ گئے ہمیں کوئی عقص کی ضرورت نہیں ہم عشور کو ڈائریک مانتے ہیں ڈائریک عبادت کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کبھی بھی ٹکھرا ہوتا ہے مذہبی کتابوں کے اندر تو اونچی کتاب کو ماننا چاہیے نیچی کتاب کے بنیس پر تو اونچی کتاب میں لکھائے کہ عشور کا کوئی عقص نہیں ہے آپ سمجھیں نا پھر بھی آپ دیکھیں گے لوگ اپنی مذہبی کتاب کو نہیں مانتے تو میرا یہی کہنا ہے لوگوں سے چاہے مسلمان ہو جیسا میں نے کہا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں ہندووں سے کہ آپ بھی ویت کو سمجھ کے پڑھو میں کہتا ہوں انڈین گورنمنٹ سے کہ سانسکرٹ کم از کم ہندووں کے لئے فرض کرو آئیں گے اور ہندو مسلم بھی قریب ہو جائیں گے کیونکہ سانسکرٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلیں گا کہ آپ کے کتاب میں کیا لکھا ہے تو کوئی بھی پنڈت آپ کو گھومائیں گا نہیں سے پنڈت گھومائیں گا تو بولیں گے تو کہ حوالہ جو کہی ہے آپ سمجھیں نا بوشتے ہندو میرے جو سنتے مجھے اپنے پنڈت سے پوچھتے کہے گئے مسلمانے جو ایسا کرتا ہے ارے ارے وہ مسلمان کو سنو ماتا ارے کیوں نہیں سنو بھئے میں اگر حوالہ غلط دے رہا ہوں آپ آکے پوچھ سکتے مجھے کہ آپ نے جو حوالہ دیا عویت کا غلط ہے میں انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں آپ سمجھیں نا تو میں کہتا ہوں ہندو سے کہ آپ سانسکرٹ جانو اپنی عویت پڑھو آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم یقصہ ہے یقصہ حاند کے طرف آئیں گے تو ہندو مسلمانے خو جائیں گے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں اور ان کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے جی میرا نام رائندر پرسادسہ ہے میں ریاضیلا کے ایک کرسا گھٹا گاؤں کا رہنے والا ہوں اور میں دھرم سے اگر کچھ ہی ہے تو میں نہ ہندو ہوں نہ مسلمان ہوں میں آندمارگی ہوں میں بھاگوا دھرم کو مانتا ہوں اس لیے آجان میرے من میں ایک سنکہ ہے جہاں گیتہ کہتی ہے دھرمشن ستھاپنا تھا سم بھاوامی جگے جگے اور مسلمانوں سے سنتا ہوں تو محمد is the last پیغمبر میرا سک ہے کہ پرماتمہ اللہ کی شرشتی انفینائیٹ ویبس میں چل رہے ہیں تو انفینائیٹ سمسیہیں آگے آئیں گی تو ہوا محمد the last پیغمبر اگر یہ صحیح ہے گیتہ کا یا کرشن کا یا گھوشنا سم بھاوامی جگے جگے کیا گلت ہے بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے والدہ بھاوامی جگیتہ کا جس میں کرشن کہتے ہیں انہوں نے کہا سنسکرط میں ترجمہ نہیں کیا شرکشن کہتے ہیں کہ جب بھی اس دھرتی پہ ظلم ہوں گا تو اس وقت بھاگوان ایک پیغمبر کو بھیجیں گے اور ہر دور میں ایک پیغمبر آئیں گا سم بھاوامی ہوگی ہوگے ہر یگ میں آئیں گا تو بھائی کا سوال ہے کیا کرشن گلت ہے اب مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے بھائی صاحب سب سے پہلے ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے کیونکہ یہ کہا گیا قرآن مجید میں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر چالیس میں کہا گیا مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَدِم مِرْجَا لِكُم وَلَاكِ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتِمِ النَّبِينَ وَقَانَ اللَّهُ بِقُلْ لِكُلْ شَيْنْ عَلِيمًا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں لیکن خاتم النبین ہے آخری نبی ہے کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں جہاں تک کہ آپ نے کہا شی کشن میں شی کشن کے بات کو مانتا ہوں کہ جب بھی اس دھرتی پہ گلت کام ہوں گے اس وقت خدا ایک پیغمبر کو بھیجتے اور ہر دور میں ایک پیغمبر بھیجیں گے بلکل گلت نہیں ہے آپ کو سمجھنے میں گلتی ہوئی کیونکہ جب آپ پڑھیں گے بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ کو کہا گیا ہے کہ یہ وید کا نچوڑ ہے it is the nectar of the وید وید کا نچوڑ ہے اور جب آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوئے کل کی پرانا میں کل کی پرانا میں لکھا ہے کل کی پرانا چپٹر نمبر دو شلوک نمبر پانچ سانت گیارہ پندرہ میں لکھا ہے کہ ایک کل کی اوتار آئیں گے جو کل یوگ میں آئیں گے اور کل یوگ آخر یوگ ہوں گا اور یہ کل کی اوتار لوگوں کو صحیح راستہ دکھیں گے اور یہ کل کی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس مطلب بھگوان کا نوکر عربی میں عبداللہ جو نام تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا ان کے والدہ کا نام ہوں گا سمتی سمتی مطلب امن شانتی عربی میں ہوں گا آمنہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام وہ پیدا ہوں گے امن کے شہر میں جو ہے مکہ وہ پیدا ہوں گے ایسے خاندان میں جو اس شہر کے چیف ہوں گے ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے ان کے چار قریب دوستوں ہوں گے ہم جانتے ہو چار خلفہ راشدین ہیں حضرت ابوبقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضا اللہ عنہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سب پہ ہو ان کو سب سے پہلی وہی ملیں گی ایک گار میں ایک کیو میں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے وہی ملی گارِ ہلا میں ان کو راکتی وقت سب سے پہلے وہی آئیں گی وہ ہی مائگریٹ نوٹ ورز ان کم بیک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کی اور پھر سے واپس مکہ لوٹے یہ ساری نشانیاں جو لکھئے کل کی آتار کے بارے میں وہ ہو وہ ہو اترتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر یگ میں ایک آتار آئیں گا آخری یگ ہوئے گا کل یگ یہ کل یگ ہے بھائی صاحب یہ کل یگ ہے اور کل یگ کے آخری آتار ہے کل کی آتار جس کا نام قرآن مجید میں لکھا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو آپ کی بغوت گتا میں لکھا ہے میرے حساب سے صحیح لکھا ہوا ہے کہ ہر یگ میں ایک آتار آئیں گا اور آخری یگ ہے لکھا ہوا ہے کل کی پرانا میں وہ کل یگ ہے اور کل یگ کے آتار ہے کل کی آتار تو آپ سب کو جوڑیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کے وید میں بھی کئی نشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کم از کم ایک سو حوالے تمہیں دیکھ سکتا ہوں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے بھوش پرانا پروتین کھنڈ تین عدیت تین شلوکاس پانچ سے آٹھ اس میں کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ایک فورینر رہیں گے اور وہ ڈیزرٹ سے آئیں گے لکھا ہے بھوش پرانا میں پروتین کھنڈ تین عدیت تین شلوکاس دس سے ستائیس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اگر آپ پڑھیں گے کنٹب سکتاز اتھروا وید کتاب نمبر بیس چپٹ نمبر ون ٹونی سیون شلوک نمبر ایک سے چودہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہ وید کے اندر ہے کئی جگہ پرانا میں ہیں تو اگر آپ بھگوت گیتہ کو لیتے ہیں پرانا کو لیتے ہیں قلقی پرانا کو لیتے ہیں اور ایک مانتے ہیں تو سارے اس شلوکہ کہہ رہے ہیں کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ماننا چاہیے بھائی صاحب بھائی صاحب بھگوت گیتہ مانتے آپ دیکھئے میں مانتا کسی کو نہیں ہوں میں ترک کے بودگ اسطر پر جو میرا لوجک ایکسپٹ کرتا ہے وہ شک میں مانتا ہوں لیکن آپ نے بھگوت گیتہ کا حوالہ دیئے کہنے نہیں ماننا کا مطلب ہوا آنکھ مانتے کہنے میں آنکھ کھول کر مانتا ہوں بھگوت گیتہ میں لیکھا ہے جو آنے والے آخری اوتار جو پران کل کی پرانہ میں لکھا ہوا ہے کل کی اوتار اس میں مانتے آپ پران کی بات نہیں کریں گا کل کی پرانہ پران میں میں کر رہا ہوں پران 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 کے بارے میں پران کار کا جو کہنا ہے کہ آشتہ دس بیاساس بچنم بیاساس بچنم دوئے میں نے کب بولا کہ دوسرے کو کش دو اور دوسرے کے بھلائی مت کرو میں کہہ رہا ہوں میں نے قرآن میں لکھے لکھا دوسرے کو کش دو قرآن میں بھی لکھے دوسرے کو کش مد دو قرآن میں بھی لکھے دوسرے کی مدد کرو اس کے اوپر بحث نہیں ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے کل کی پرانا پہ کل کی اوتار پہ آپ آخری پیغمبر میں مانتے ہیں کہ نہیں ہے میں پوچھ رہا ہوں مجھے کل کی پرانا دین نہیں ہے کل کی پرانا دین نہیں ہے داکٹر صاحب مجھے کل کی پرانا دین نہیں ہے تو آپ اگر بدھی کے اوپر آپ مانتے ہیں تو میری یہ آپ سے التجا رہیں گی کہ کل کی پرانا پڑو اور یہ جانچ پر تال کرو کہ کل کی اوتار کون ہیں اور کل کی اوتار کی تحقیق کرو آپ انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانیں گے تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ اس پہ دیکھیں کرو کہ آخریہ اتار کون ہے اور انشاءاللہ آپ کو ہدایت دیں گے اللہ تعالیٰ میرے ایک بھائی کو دوسرا سوال پچھنے کے لئے دیا ایک چھوٹا سوال پچھ سکتا ہوں ایک چھوٹا مسلمان لوگوں کو جب کوئی ہندو ملتا ہے تو بولتے ہیں اس کو آدھا ور لینے کسی مسلمان کو بولتے ہیں اسلام علیکم مجھے لگتا ہے کہ ایک مسلمان ہندو اور مسلمان کے بیچ بھیدباؤ کرتا ہے کرپیہ آپ اسپست کیجئے اس کو بھائی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندو سے ملتا ہے تو آدھا برس کرتا ہے اگر کوئی مسلمان سے ملتا ہے تو اسلام علیکم کو کہتا ہے تو ہندو مسلمان میں بھیدباؤ کیوں بھائی صاحب ہندو مسلمان میں بھیدباؤ تو رہیں گا میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کیونکہ ہندو ہندو اور مسلم مسلم ہیں لیکن ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور ایک دوسروں کو سمجھنا چاہیے پہلے بھائی صاحب اس نے سوال کیا تھا انہوں نے مجھے عداب کہا تو میں نے ان سے کہا سلام علیکم کہا کہ نہیں ہندو نے مجھ سے کہا کہ عداب کہا کہ نہیں میں نے ان سے سلام کہا کہ نہیں گوھر کیا تھا لیکن گوھر کے تو کہا کیوں نہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کہا وہ ہندو بھائی نے مجھے عداب کہا Dr. صاحب You are not only one musliman I see lots of musliman but this quality find only in you only in me only in you بائی صاحب کہہ رہے کہ وہ خود مسلمان کو جانتے صرف مجھ میں دیکھا کہ میں نے سلام کا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ علماء پہ اختلاف ہے کہ آپ گیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے پہلا یہ جان لے السلام علیکم کی معنی کیا ہے السلام علیکم کی معنی ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو آپ پہ سلامت رہے رحمت رہے اور برکت رہے اس میں اختلاف ہے مسلمانوں میں مسلمان علماء میں کہ آپ گیر مسلمان کو سلام کر سکتے کہنے گیر مسلمان کے سلام کا جواب دے سکتے اس میں اختلاف ہے کیونکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کی روز فرماتے ہیں کیونکہ ایک حدیث ہے جس کے اندر یہود لوگ مسلمان کو کہتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کا معنی آپ پہ موت ہو سلام کے معنی موت السلام علیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم ان پہ بھی تو یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے یہود لوگ کہتے تھے مسلمان کو چھڑنے کے لئے السلام علیکم آپ پہ موت ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو علیکم آپ پہ بھی ہو تو اس کی وجہ سے اختلاف اور کئی حدیثیں ہیں میں زیادہ بحث میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ نسام میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھے آسی ایٹی سے اس میں کہا ہے اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اگر کوئی گریٹ کرتا ہے تو آپ اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو اگر کوئی آپ کو گریٹ کرتا ہے اور بہترین طریقے سے گریٹ کرو یا کمس کم اتنا تو اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے مجھے کہنا چاہیے والیکم السلام ورحمت اللہ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مجھے کہنا چاہیے والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتو یا کمس کم اتنا یہ ضروری ہے تو اسی لئے اگر کوئی مسلمان مجھ سے آداب کرے تو آداب سے بہتر کیا ہے اور اللہ کے رسول کے لئے کہا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ فرماتے ہیں جو میں نے تقریب میں بیان کیا سورہ امیہ میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو سات میں وما ارسلہ کا الا رحمت العالمین کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن رحمت بنا کے سارے انسانوں کے لئے سارے عالم کے لئے تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لئے رحمت بن سکتے تو کیا میں السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کہہ سکتا ہوں تو اس بنیاد پہ علماء کا اختلاف ہے کہ السلام کہہ سکتے ہیں کہہ رہے ہیں میں ان علماء میں مانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلمان کو سلام کہہ سکتے اور جواب بھی بہترین دے سکتے اسی لئے جب بھائی صاحب نے کہا آداب تو میں نے کہا السلام علیکم کے میرے حساب سے السلام علیکم اور بہتر ہے آداب سے بہتر ہے السلام علیکم کہ آپ پہ سلامتی ہو رحمت ہو اور برکت ہو تو بھائی صاحب میرے نزدیک غیر مسلمان کے لئے سلامتی چانا اچھی چیزیں اور اسی لئے میں آپ کے لئے سلامت چاہتا ہوں بھائی صاحب بھائی صاحب یہ لٹ آف تھانکس ٹو یو سب میں سلامت چاہتا ہوں اور لیکن صرف موک سے نہیں میں چاہتا ہوں عمل سے آپ سلامتی پاؤ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ تحقیق کرو کل کی اتار کے بارے میں آخری پیغمبر کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ کو سلامت ہی اس دنیا میں رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں ہاں نمسکار میرا سوال یہ ہے کہ میں دوائی دکان ہاں اور دوائی دکان کے بغل میں میں نے دو دبکے کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا جس میں کہ ایک بریلوی سماج اور ایک دیواندی سماج تھا تو بریلوی کرتے ہیں کہ دیواندی لوگ صحیح نہیں ہیں اور بریلوی صحیح ہیں تو اس کا بنیاد کیا ہے جر کیا ہے مجھے اس کی جان کاری چاہیے سوال تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے بھائی صاحب نے کوئی ڈیفیکلٹ سوال کا ہے لیکن جواب بہت آسان ہے سوال ڈیفیکلٹ ہے لیکن جواب آسان ہے جس کے کرنا آپ کا بیروت بھی ہوا بھائی بیروت کرو کیا نہیں میں انشاءاللہ اس کے اوپر آؤں گا آپ کے دوسرے سوال پہ بھی ہوں گا پہلے پہلے سوال کا جواب دو پھر دوسرے سوال پہ ہوں گا انشاءاللہ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ وہ دوا کے دکان میں ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مسلمان جگڑ ایک دیوبندی ایک بریلی ہے اس میں سے صحیح کون ہے دونوں بولتے ہیں کیا میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے بھائی صاحب یہ دیوبندی لفظ کہاں سے ہے جو دیوبند سے فارغ ہوتے ہیں دیوبندی کہتے ہیں جو بریلی یہ جگہ ہے بریلی سے فارغ ہوتے تو بریلی کہتے ہیں کون سے یہ وہ مسلمان سے یہ جو قرآن پہ عمل کرتا ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتا ہے چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو ندوی ہو مدنی ہو کوئی بھی ہو کدھر سے بھی وہ ہندوستانی ہو امریکن ہو سعودی ہو جو قرآن کے پیغام پہ عمل کرے جو اللہ نے فرمایا اس کے اپل عمل کرے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ صحیح اسی لئے جاننے کے لئے کون صحیح ہے آپ کو قرآن مجھے تو ترجمے سے پڑھنے پڑھیں گا اگر قرآن مجھے ترجمے سے نہیں پڑھیں گے تو مشکل ہے جاننے کے لئے کون صحیح ہے کوئی غلط ہے تو میرے تقریر کی بنیاد تھی یہ سوال مشکل تھا جواب ہوتا سا نے جو قرآن پہ عمل کرے اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث پہ عمل کرے وہ لوگ صحیح ہے آپ کا دوسرا سوال یہی لوگ نے یہی لوگ نے آپ پہ تنقید کی بھائی صاحب دوسرا سوال میرا سن لیجی بھائی صاحب میرا جواب تو پہلا سنو نا آپ نے بولے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں ایک اصول ہے کہ جو بھی مشہور ہے جو بھی مشہور ہے اس کے اوپر لوگ تنقید کریں دنیا میں سب سے بہترین انسان کون دنیا میں سب سے مشہور انسان کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے لیکے آج تک کے ہسٹری میں سب مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہ ہی مسلمان گیر مسلمان بھی کہتے ہیں اگر آپ کتاب پڑھیں گے مائیکل ایش ہارٹ کی ہنڈرڈ موسٹ انفلینشل پیپل ان ہسٹری سو سب سے زیادہ انفلینشل دنیا میں نمبر ون پہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ کتابیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک آدمی اچھے آدمی کے بارے میں لوگ نے سیکڑوں ہزاروں کتاب لکھی ہے تو میں تو ناچیز ہوں میں تو مقابلے میں ہوں ہی نہیں ان کے اور لوگ خلاف کب لکھتے مثال کی طورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام پوچھا ہے اپنا تو اس وقت کئی لوگ تھے جن کے ذاتی زندگی پہ فوراں اثر ہونے لگا ذاتی زندگی پہ اثر ہونے لگا کچھ لوگ کی زندگی صدر گئے ان لوگ تو ماشاءاللہ ایمان لے کیا ہے کچھ لوگ کا جو کر رہے تھے ان کا نقصان ہونے لگا جو لوگ قرآن کے بات نہیں مان رہے تو ان کا نقصان ہونے لگا تو جو لوگ کا نقصان ہونے لگا وہ لوگ خلاف بات کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے جو بھی مشہور انسان ہیں میں نے کہتا ہوں میں مشہور ہوں میں تو بات کرنا بھی نہیں جانتا تھا بچپن سے حق لاتا تھا بات کرتے کرتے اللہ کے راہ میں دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر پوچھایا نائے میں اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں میں تو طالب علم کہتا ہوں اپنے آپ کو لیکن کیوں کہ میں جو بھی بات کہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے کہتا ہوں جو بھی بات کہتا ہوں حدیث کا حوالہ دیتا ہوں تو آج بھی جو تقریب میں میں نے کہا حوالہ دیا نا میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں گلت ہے تو آپ آکے بول سکتے ہیں ذاکر بھائی اپنے جو حوالہ دیا سور کمر کا سورہ نمبر چوپن آیت نمبر سترہ بائیس بتیس چالیس میں نہیں لکھا ہے وَلَقَدْ يَسْتَنَ لَقْرَانَ ذِكْرِ فَالَ مِمُدْتَقِرَ آکے بولو تو میں انسانوں گلتی کر سکتا ہوں اگر کچھ غلط کہتا ہوں اسی لئے سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے لیکن جو لوگ مجھے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو ڈھونتے ہیں کچھ چیز کو پکڑے جس کو توڑ مرور کے پیش کرے لوگ کے سامنے میرے بارے میں غلط فہمی پیش کرے میں جانتا ہوں کہ یہاں کے ارگنیزر نے کہا کہ ایک ویڈیو کلپ ویڈیو کلپ لوگ عام کر رہے تھے جس میں کہا کہ ذاکر بھائی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی میں جب قرآن کو چھوڑ کے ویڈ سے ثابت کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے تو کیا یہ شخص کہہ سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے اس میں دو چیز ہو سکتی ہے یہ ویڈیو کلپنگ کی ریکارڈنگ کبھی پیش ٹی وی پہ آئی نہیں جب میں تقریر کرتا ہوں بات کرتے ہیں کوئی بھی ریکارڈنگ کرتے رہتے ہو سکتا ہے کہ سپکتے لسان یہ ہو سکتا ہے کسی نے توڑ مرور کے پیش کیا ہے اور توڑ مرور کے پیش کرنا بہت آسان ہے مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھوں گا مسلمان سے کہ جارج بوش کیسے انسان ہیں انہوں نے کہا جارج بوش اچھے انسان نہیں ہیں میں نہیں کو کٹ دوں گا لگے گا جارج بوش اچھے انسان ہیں اس کو خود کو میں دکھاؤں گا آپ نے کہا نہیں نہیں ہو سکتا ہے سپکتے لسان ہیں ہو سکتا ہے سلپ آف دہ تنگ وہ سلپ آف دہ تنگ نہیں ہیں اس نے کہا کہ اچھے انسان نہیں ہیں نہیں کو کٹا جوڑ دیا اچھے انسان ہیں تب سمجھ رہے وہ دہ سان ہے میڈیا میڈیا ٹیکنالوجی تو اس تیڑی کے سے کئی کلپنگ فلوٹ ہو رہے مارکٹ کے اندر کہ زاکیر بھائی بھنلا دن کا ساتھ دے رہے اور کب ساتھ دیا آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو آپ کو کلپنگ ملیں گے زاکیر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے زاکیر مسجد سے جوتے چوری کر رہا ہے ابھی کوئی آدمی سوٹ پہن کے میرے ابھی شروعانی پہناو ماشاءاللہ سوٹ پہن کے ایکٹنگ کر کے تو یہ لوگ اگر کھلن 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 سامنے آکے اس حوال کا موقع عام طور پر مذہبی تقریبیں کھلنے بھلا پوچھنے کا کس کو موقع کار رہتا ہے ہوتا ہے تو چھٹ سے میں پسند کرتا ہوں میں انسان ہوں گلتی کر سکتا ہوں گلتی کروں گا تو بولوں گا ماف کرنا بھائی انسان ہوں گا میں تو نہیں کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں میں کبھی کہا بھی نہیں معلوم ہوں اگر میرے تقریب میں کچھ گلتی ہے تو آپ آکے بول سکتے ہیں آپ جو قرآن کا حوالہ جیے غلط ہے اگر صحیح ہوگا تو میں کہوں گا بھائی صحیح آپ کو غلط فہمی ہے اگر میں غلط میں ہوں تو بولوں گا غلط ہے مافی جاؤں گا لیکن یہ ویڈیو کلپنگ توڑ مرور کر کے پیش کرنا اسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں کتابیں ہیں ہزاروں کتابیں ہیں ان کے خلاف تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرو لوگوں کو قرآن کے قریب لکھے ہوں صحیح حدیث کے قریب لکھے ہوں جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسان قرآن کے قریب نہ آئے صحیح حدیث کے قریب نہ آئے تو وہ لوگ ایسے حرکت کر رہے ہیں اسی لئے ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ میرے تقریر سن کے الحمدللہ اس ناچیز کے ذریعے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ قرآن مجید کے قریب آ رہے ہیں وہ لوگ جن کو پسند نہیں ہیں کہ مسلمان قرآن کے اور قریب آئے صحیح حدیث کے قریب آئے وہ لوگ کو پریشانی ہو رہے ہیں اور وہ لوگ توڑ مڑوڑ کے پیش کر رہے ہیں میڈیا میں ابھی کوئی بھی انسان جو ذرا بھی بدھی رکھتا ہے جب میں قرآن اور حدیث کے علاوہ بائبل کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہئے وید کے ذریعے ثابت کرتا ہوں کیا وہ انسان بول سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی آگے میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی یہ لے گی تو بتائیں ذاکر بائنے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے ابھی کیا کریں گے یہ میرا لفظ جو ہے نا صرف یہ پیش کریں گے مثال کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمہ 33 میں کہ نماز مت پڑو پوری آیت نماز مت پڑو نشے کی حالت میں نماز مت پڑو نشے کی حالت میں تو اس طریقے سے اگر میں جواب دے رہا ہوں ابھی یہ کلپنگ لیں گے تو کوئی ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا حرام ہے کیا کانٹیکس میں اگر میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں اور آپ کے سوال کو دھوراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے دھوراتا ہوں تو وہ لے کے بتائیں گے دیکھو ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے تو ایسی چیزیں کرنا بہت آسان ہے میرا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لے کیا ہے اللہ کے رسول کے پیغام کے قریب لے کیا ہے اور لوگوں کو الحمدللہ صحیح راستے پہ لے کیا ہے تاکہ وہ نجات پائیں گے دنیا اور آخرت میں hope dancers the question میں تھا بہت کوئی سوال ہے آپ کا جی دوسرا سوال ہے میرا تیسرا تیسرا یہ تیسرا سوال ہے بریلی سماج کے لوگ صبح سویرے کے سائم میں یا نبی سلام علیکم پڑھتے ہیں اور اثر کے وقت جبکہ دیوندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے وہ لوگ اسلام کا پرچارت کرتے ہیں وہ لوگ یہ یا نبی سلام علیکم کا نہیں کرتے ہیں کاران بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلام علیکم کہتے ہیں کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں کیا کاران ہے جیسا میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دے تو آسان جواب کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے بھائی صاحب پوچھو بھائی قرآن کا کن سا حوالہ ہے آپ کا سوال ہے قرآن کی کن سی آیت میں کہا گیا ہے یا حدیث کا کن سا حوالہ ہے آسان آپ کو ایک ماسٹر کی دے تو ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب ماسٹر کی سارے تالے کو کھولنے والی چابی ماسٹر کی کوئی بھی کچھ بولے قُل حَاتُ بُحْنَانَكُمْ ان کو تم سوال دیکھیں یعنی قرآن کی آیتہ ہے آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو وہ بھائی صبوت کیا ہے قرآن سے پیش کرو قرآن سینے تو صحیح حدیث سے پیش کرو حدیث صحیح اقتیی کرو اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے بوچھو قُل حَاتُ بُرَحْنَكُمْ آپ اپنا ثبوت پیش کرو اب اتنے سوار اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانگاری ملتے رہتا ہے تو مسلم کی دکان بغل میں ہیں بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہوئے گا یہ پوچھنے کے لئے نہیں نہیں غلط بات ہے آپ کتھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے ہیں بریلوی دیوبندی بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے وہ بات نہیں آج بہت چلا تھا دو ہی گھٹ میں بلکل صحیح تو بھائی صاحب سن رہا تھا اور میں نے سوچ ہے آپ سے آ کے پوچھنٹ پوچھوں گا تو جواب مل گئے آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتابیں جاننے کے لئے کیا حق ہے کیا غلط ہے سمجھے آپ نا تو میری دھرکوست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی نہ بغل والے سے پوچھئے نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھئے ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھئے ہندی جانتے ہندی میں پڑھئے جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھئے اس کے اوپر عمل کرو آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا حضرات سب سے پہلے میں آپ کو آداب ارض کرنا چاہوں گا اور کشنگنج کی دھرتی پہ آپ جو پدھاریں ہیں تصریف لائے ہیں اس کے لئے میں آپ کو تہہ دل سے دھنیواد دینا چاہتا ہوں میرا نام جتندر ہے اور میں پیس ٹی وی برابر دیکھتا ہوں اور برابر آپ کی تقریر میں نے سنی ہے لیکن سوال کرنے کا آج موقع مجھے ملا ہے مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ ان سوالوں کے جل جلے میں میں کہیں اپنا اصلی سوال نہ بھول جاؤں مگر خدا کا سکر ہے مجھے اپنا سوال یاد ہے اور بخوبی یاد ہے میں آپ سے گجارش کروں گا آپ نے ابھی کئی باتوں میں ہندو اور مسلمان کو ایک کرنے کی کوشش کی میں اسے بہت اچھی بات کہوں گا بہت اپنے میں سرا ہوں گا اس بات کو لیکن میرا ایک سوال ہے جہنی سوال ہے یہ کہ ہمارے میں جہن ہوں ویسے broadly we are ہندو so there is یہ کوششن کہ ہم ہندووں میں کسی کو پریشان کرنا یا کسی کی ہتھیا کرنا منہ گلت کہا گیا ہے یہ مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا اور جہاں تک اسلام سے میرا تعلق ہے اور اسلام کی مجھے جو تعلیم ہے اور جانکاری ہے انس کے انسار بے گناہوں کا قتل اسلام میں بھی ورزیت ہے اسلام کہیں بھی کسی بھی صورت میں بے گناہوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا اگر آپ میرے سوال کا بخوبی اور میرے ذہن میں جچنے والا سوال ہے یہ جواب دے دیں تو میں بھی آپ کا مرید بن جاؤں گا یوں تو مرید ہوئی ہی لیکن پھر مرید بن جاؤں گا کہ انسانوں کو انسانوں کو سب سے اونچی سرڈی میں رکھا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اور میں جب قریب اپنے کئی مسلمان انٹیلیکچول دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ سب کچھ ملتا ہے مگر آپ بلی کیوں دیتے ہیں آپ ود کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں مسلمانوں کو استعمال کے لیے دی گئی ہے میں اس پہ کلیریفکیسن چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کا آپ کا کلیریفکیسن چاہوں گا میں اس سوال کا جواب چاہوں گا آپ سے والیکم السلام بھائی صاحب آپ پہ سلامتی ہو میں نے سوال کیا ہے کہ وہ پیچ ٹی وی ما شاء اللہ کافی وقت سے دیکھ رہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہر مذہب میں کہا گیا ہے کہ قتل کرنا انسان کی جان لینا غلط ہے حرام ہے ہندو مذہب میں کہا گیا ہے اور اسلام میں بھی جیسے ان کی جانگاری صحیح ہے کہ بے گنہ کا قتل کرنا حرام ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بلی کہاں تک صحیح ہے بلی کا مطلب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں مطلب جیسے ہم لوگ قربانی کے ٹائم میں میرا یہی سوال ہے جاتی سوال یہی ہے میرا اگر اس سوال کا جواب دیں گے تو میں تو آپ کا مرید بھول لیکن پھر سے اور پک کا مرید بن جاؤں گا بھائی صاحب نے کہا کہ آپ لوگ قربانی کیوں دیتے ہیں اور یہ قربانی کا جو سوال ہے کہ ہم عدو زہا بقری عد میں قربانی کیوں دیتے ہیں قرآن میں جنہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس میں کہ نائی گوش نائی خون اللہ کو جاتا ہے اللہ کو نہ خون کی دروت نہ گوش کی دروت یہ قربانی کے وقت اللہ کو خون نہیں جاتا نہ گوش جاتا ہے لیکن تقویہ آپ کی پائٹی آپ کی پریزگاری اللہ کو پسند دیں آپ اگر دیکھیں گے کہ عدو زہا کے بارے میں کیوں ہم قربانی کرتے اور واقعہ جانیں گے ابراہم علیہ السلام کا کہ ابراہم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت بدپرستی بہت عام تھی بدپرستی بہت عام تھی اور قربانی انسانوں کی بہت عام تھی اور ہندوستان میں بھی عام ہے آج بھی ہندوستان میں کئی دیگر مذاہب میں لڑکیوں کی قربانی دی جاتی بچوں کی بلی دی جاتی کہ آپ چھوٹے بچے کا غتل کرو عورت کا غتل کرو بلی دے جاؤ اور بھگوان خوش ہو جائیں گے کئی جگہ الحمدللہ مسلمان میں نہیں ہے تو اس وقت ابراہم علیہ السلام کو اللہ نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اس دنیا میں کیا چیز ہے تو انہیں کہا کہ میرا بیٹا تو انہیں نے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتے اپنے پیغمبر ابراہم علیہ السلام تو بیٹے قربان دے سکتے تو وہ چوک گئے اور اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے بیٹے سے کا بیٹے نے کا بے شک اللہ کے لئے آپ میری قربان دے سکتے آپ اپنے آٹھ پر پٹی ماننا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارا امتیان لے رہے تو اللہ تعالیٰ امتیان لے رہے تو ابراہم علیہ السلام اپنے آنکھ پر پٹی مانتے اور جس طرح کس حکوم آتا ہے اپنے بیٹے کی قربانی دینے جاتے اس وقتی ایک بیٹ گوٹ یا شیپ آ جاتا ہے اور اس شیپ کی قربانی ہو جاتی تو اس چیز کو یاد رکھنے کے لئے آج بھی مسلمان آج بھی مسلمان بخرید کے تیم پر ادوزوہ کے وقت جانور کی قربانی دیتے یہ یاد دلانے کے لئے ہمیں کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے طرف سے اپنے آخری پیغم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی بات مانتے لیکن اگر میں سوچوں دماغ سے کیوں تو یہ سوچ سکتا ہوں کہ بھی ہمیں یاد دلانے کے لئے کیا اللہ کو انسان کی قربانی کی ضرورت نہیں انسان کے جان لینے کی ضرورت نہیں تو جو آج دنیا بھر میں آج بھی ہو رہا ہے کہ بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے عورتوں کا قتل کیا جا رہا ہے بلی پہ چڑھایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے اور دونوں میں آپ دیکھیں گے فرق اگر کوئی دوسرے مذہب میں ہندو مذہب لو یا دگر مذہب لو اگر کوئی جانور کی بلی چڑھا جاتی ہے تو ادھر ہی رکھ دیا جاتا ہے اور اکثر وہ فضول ہو جاتا ہے ہو سکتا کبھی کون چھپ کے ساکے کھا لیں اسلام میں جب قربانی دی جاتی ہے دوزہا کی ٹائم پہ سب سے پہلے جو میں کہہ رہا ہوں کہ میری منطق یہ سمجھ سکتی ہے کہ ہمیں یہ یاد دلا رہے کہ انسانوں کی بلی چلانا حرام ہے اور جب ہم یاد دلاتے اور جب بقرہ کاٹتے یا جو بھی کاٹتے جانور اس وقت جب ہم کاٹتے ہم اللہ کا نام لے کے کاٹتے اور جو بھی جانور کی قربانی دیتے اس کے تین حصے کر سکتے ایک حصہ ہم خود رکھ سکتے خود کے استعمال میں لاسکتے ایک تیہ حصہ دوسرا حصہ ہمیں ہمارے رشتہار میں باتنا چاہے اور تیسرا حصہ غریبوں میں باتنا چاہے جب قربانی دیر ہے ہم اس جانور کا استعمال کر رہے ہیں جانور خانہ اللہ وڈے کے ہیں وہ ایک الگ بیہد ہے جس کے اوپر آپ پوچھے تو وہ جواب اللہ ہے کہ جانور خانہ صحیح ہے کیا غلط ہے وہ ایک الگ ڈیویٹ ہے جب ابھی نہیں ہے اگر آپ پوچھنا چاہے تو اگر آپ پوچھ سکتے ایک سیسا ہم ہم استعمال کر رہے ہیں ایک سیسا ہم دوستوں میں بات رہے ہیں ہمارے رشتہار میں اور تیسرا حصہ ہم غریبوں میں باتتے ہیں تو ان میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے نہ فضل خرچے ہو رہی ہے اور یاد دلائے جاتا ہے کہ انسانوں کا قتل کرنا غلط ہے تو یہ اچھی چیز ہے جب بلی جیسا دیکھیں باقی مذاہب میں کیا ہو رہا ہے انسانوں کا قتل کیا جاتا ہے جانور فضل خرچے میں جاتا ہے اسلام میں ہمیں یاد دلائے جاتا ہے اور قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مہیندہ سورہ پانچ آیت نمبر ایک میں اور سورہ نئے سورہ نئے سورہ نئے سولہ آیت نمبر پانچ میں کہ جو جانور آپ کے لئے حلال ہے وہ کھا سکتے جو چاو پائی ہے خلی وہ جانور مت کھاؤ جو آپ کے لئے حرام ہے جو حلال ہے وہ کھا سکتے تو یہ کھانے کے لئے ہمارے لئے خوراک ہے ہم قربانی کے وقت نہ کچھ جایا کر رہے نہ پیسے کی بربادی کر رہے ہمیں یاد دلائے جاتا ہے کیا نہ خدا کو گوش جاتا ہے نہ خدا کو خون جاتا ہے خدا کو تقوی جاتا ہے ہمارا تقوی ہم کتنے پریزگار ہیں اور ساتھ ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے ایک تیہ ایسا میں ہی کھاتا ہوں رشتہوں میں بارتا ہوں اور آخری تیہ ایسا میں بارتا ہوں غریبوں میں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس میں کیا غلط ہے اس میں نقصان ہی نقصان ہیں انسان کا غتل ہو رہا ہے اور جانور کو بھی اگر بلی چڑھا جاتی ہے تو فضل خرچ ہوتی ہے محنیت بات اسلام میں بقریت کے اندر فائدہ ہے فائدہ ہے خوب دانسدو کوشتہ آپ نے یہ بہت اچھا فرمایا میں آپ کے جواب سے کافی سنتوشت ہوں اور جاتے جاتے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اہنسا کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے اہنسا کو اسلام کس نجریے سے دیکھتا ہے بائدہ آپ کا آخری سوال ہے کہا اہنسا کو اسلام کس نظریے سے دیکھتا ہے عام طور پہ ہمسا حرام ہے اسلام آتے لفظ سلام سے اس کے معنی ہے سلامتی امن شانتی اسلام کے معنی ہے کہ شانتی حاصل کرنا اپنی خوائش اللہ کا جو پیغام ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا اور امن حاصل کرنا اسے کہتے ہیں اسلام ہمسا عام طور پہ حرام ہے لیکن اگر مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں ہر دیش میں قانونیں قانونیں کا چوری مت کرو کس کا قتل مت کرو لیکن قانون کے علاوہ پولیس بھی ہے کہ اگر کوئی قانون کو فالو نہیں کرتا ہے کوئی چوری کریں گا تو پولیس اس وقت جبردستی کر سکتی ہے پولیس فوس کا استعمال کر سکتی ہے پولیس کبھی کبھی ہتھیار کا استعمال کرتی ہے امن اور شانتی برقرار رکھنے کے لئے دیش میں اسی طریقے سے اسلام میں ہمسا عام طور پہ حرام ہے لیکن ہر انسان شانتی نہیں چاہتا ہے کچھ انسان جو اشانتی چاہتے ہیں اور جو اللہ کا فرمان پہ عمل نہیں کرتے اور شانتی کو بھش کرنا چاہتے اس وقت اسلام ازازت دیتا ہے کہ آخری مرحلے پہ آپ ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے ہمسا کا استعمال کر سکتے شانتی لانے کے لئے خود کے فائدے کے لئے نہیں اسی لئے عام طور پہ جتنے بھی آپ نے دیکھے ہوئی ہیں جو جنگ اللہ کا رسول لڑی اکثر وہ تھا سیلوڈیفنس میں اگر کوئی چور میرے گھر میں گھستا ہے اور میرے بیٹی سے بھتمیز ہی کرتا ہے میں ہمسا میں مانتا ہوں میں ہاتھ میں لگاؤں گا بھائی میں چوڑیاں نے پہنے ہوگی ہاتھ میں مسلمان ہوں لیکن چوڑیاں نے ہاتھ میں پہنے ہو آپ کے گھر میں کوئی چور گھستا ہے اور آپ کے بیٹی سے بھتمیز ہی کرتا ہے آپ کیا کر رہی ہیں جی ہاں میں مقابلہ کروں گا مقابلہ کریں گے ہاتھ پہ اٹھائیں گے نا اس طریقے سے ہمسا کا استعمال آخری مرحلے پہ اگر دوسرا کوئی چارہ نہیں ہے تو استعمال کیا جا سکتا ہے حق کے لئے نہ حق کے لئے نہیں دوسرے کو تقلی پہنچانے کے لئے غلط ہے دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لئے حرام ہے لیکن خود کے بچاؤ کے لئے یا امن حاصل کرنے کے لئے ہمسا کا استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اصل میں اسلام آتا ہے لفظ سلام سے جس کے معنی ہے سلامتی امن چاکے دنیا میں سلامتی پوچھے بہت خوب بہت اچھا لگا آپ کو سنکے پھر ایک بار میں تہہ دل سے آپ کا سکریہ دا کرنا چاہوں گا خدا حافظ میں ایک دم ایک خدا کو نہیں میں اپنے اندر میں بیٹھے برحم کو مانتا ہوں میری اپنی الگ سوچ ہے میں کسی مندر میں نہیں جاتا ہوں یہ بات نہیں ہے جاتا ہوں لیکن میری اپنے اندر کی آواز ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو انسانوں کی حجت کرو اور بھٹکے ہوئے کو رہا دکھاؤ میرا بھی یہی ہے اور میں کسی انسان میں ہندو ہو چاہے مسلمان میں اس کھلے مند سے آگاز کرتا ہوں میں کسی سے بھی بھید بھاؤ نہ آج تک کیا ہے نہ کبھی زندگی میں کروں گا میرے لیے انسان جو پیدا کیا ہے وہ اوپر والے نے وہ سبھی ایک ہیں اپنے فرمایا کہ انسان کی خدمت کرنا چاہے انسان کی مدد کرنا چاہیے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک خدا میں مانتے ہیں آپ نے کہا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے تقریر سنی میری پیش ٹیو پہ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیکمبر ہے نہیں میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ ہمارا خدا ایک ہے اور ایک ہی طاقت ہے جو پورے سبھی سنسار کو پورے انورس کو پورے بات تو بہت کہنے کی ہے لیکن یہ سمائے اور وقت کا تقاضہ ہے بلکہ سمائے کا تقاضہ ہونے کے وجہ سے میں آخری چیز کہوں گا آپ سے بھائی صاحب کہ آپ نے پیش ٹیو پہ اس نے تقریر سنے آپ کہتے ہیں کہ بھگوان ہے کہ میں اس میں مانتا ہوں لیکن یہی بھگوان نے چاہے بائبل میں ہو چاہے وید میں ہو چاہے قرآن میں ہو ساری دھار میں کتابوں میں کہا گیا ہے کہ آخری آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس میں ماننا چاہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اب اتنا اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ ایک آخری میری خواہش ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پہ تحقیق کرو اور یہ جب آپ ایک بھگوان میں مانتے ہیں دوسرے انسانوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تو بھگوان یہ بھی کہتے کہ آخری پیغمبر کون ہے اس پہ تحقیق کرو انشاءاللہ آپ مکمل اچھے انسان بنیں گے مائک نمبر دو کی طرف وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو سوال کر سکتے ہیں ہاں میرا عجیس قدر بر رہا ہوں میں انجنئرین سٹوڈینٹ ہوں میں آج آپ نے آپ کو بہت پراؤڈ فیل کر رہا ہوں کیونکہ میں آج ڈاکٹر جاکل صاحب کے سامنے کھڑا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے بیلویویل سپیچ کے شروع میں آپ نے کہا تھا کہ پورانی ایک مطرہ ایسا کتاب ہے جو ہر جاتی ہر دھارم کے لیے ایک انٹریکشنل مینوال ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے ہر جاتی ہر دھارم کے لیے جیسے ہندو کے لیے گیتہ اور کھسٹیان کے لیے بیل یہ اپنا اپنا انٹریکشنل مینوال ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا قورانی ایسا کتاب ہے کوئی دوسرا کتاب نہیں ہے جو دوسرے جاتی دوسرے دھارم کے لیے اس کا انٹریکشنل مینوال ہوگا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں نے میرے تقریر میں کہا کہ قرآن ساری جاتی کے لیے انسٹریکشن مینوال ہے میں نے میں تقریر میں کہا کہ قرآن سارے انسانوں کے لیے انسٹریکشن مینوال ہے اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آپ کے حساب سے وید اور بھگوت گیتہ ہندو اس کے انسٹریکشن مینوال کتاب ہے قرآن مسلمان کی کتاب ہے انسٹرکشن مینیول ہے تو کیا صرف قرآنی سارے انسانوں کے لئے انسٹرکشن مینیول ہے ایسی کوئی اور کتاب ہی کہنے یہ سوال بہت اچھا ہے اس کا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ راد میں سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر ارتیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکلی عجلن کتاب کہ ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہر دور میں اللہ نے کتاب نازل کی نام سے قرآن مجید میں چار کتابوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نازل کی تورہ، زبور، انجیل اور قرآن تورہ نازل کی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی تھی دعوت علیہ السلام پہ انجیل نازل کی گئی تھی حسیٰ علیہ السلام پہ اور قرآن جو آخری کتاب ہے نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کا سوال ہے کہ صرف قرآن سارے انسانوں کے لئے باقی کتاب نہیں ہے اب یہ چار کتابوں کا قرآن مجید میں ذکر ہے لیکن قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر دور میں کتاب ہے مثال کی طور پر صوف ابراہیم وہ بھی کتاب ہے تو اللہ تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کیے صرف نام سے چار کا ذکر ہے اس کے علاوہ اور کتابیں ہیں کوئی مجھے ہندو پوچھتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں نام سے وید کا ذکر نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وید اللہ کی کتاب ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے میں ہی نہیں جانتا ہو سکتا ہے وید اللہ کی کتاب ہے ہو سکتا ہے نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے میں سو فیصد نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے تھی اور ہدایت تھی ایک وقت کے لیے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی قرآن مجید کے پہلے چاہے تورہ ہو زبور ہو انجیل ہو یا جتنی بھی کتابیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آتا ہے وہ نازل ہوئی تھی اپنے لوگوں کے لیے وہ پیغام کا عمل کرنا چاہے جب تک نئی کتاب نازل نہ ہو اگر مان بھی لیتا ہوں میں مان بھی لیتا ہوں کہ وید اگر خدا کی کتاب ہو مان لیتا ہوں میں آپ کی بات کا وید خدا کی کتاب ہے تو وہ صرف اس وقت کے لیے تھا ان لوگوں کے لیے تھا آج کے لیے نہیں کیونکہ قرآن مجید اللہ کے آخری کتاب ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں اور صرف چودہ سو سال پہلے کے لیے کیونکہ وہ آخری کتاب ہے وہ ساری انسانیت کے لیے تھی اور قیامت تک ہے جتنی کتابیں پہلے آئے وہ صرف محدود تھی ایک وقت کے لیے اور ایک سمجھ کے لئے خصوصاً کچھ انسانوں کے لئے مثال کے طور کے اوپر تورہ نازل ہوا تھا صرف یہودی کے لئے حضرت علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا جب تک نہیں وہی نہیں آئے اس وقت کے لئے اور ان لوگوں کے لئے آج کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے وہ صرف مسلمانوں کے لئے نازل نہیں کیا گیا تھا صرف عربوں کے لئے نے لیکن سارے انسانوں کے لئے اور جو قرآن مجید کا پیغام ہے وہ صرف چودہ سو سار پہلے کے لئے نہیں ہے وہ قیامت کے لئے اسی لئے اگر میں مان بھی لیتا ہوں خدا کا کلام تھا وہ صرف اکس وقت کے لئے تھا اور جتنے بھی اللہ کے کلام جو قرآن مجید کے پہلے آئے وقت کے دوران ان میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ تحقیق کریں گے جتنی مذہبی کتاب قرآن مجید کے علاوہ سبھی مذہبی کتاب میں ملاوٹ ہے اس میں کونکوکشن ہے فیبریکیشن ہے بہت ملاوٹ ہے مثال کے دور پہ ماہ بھارت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں پنڈت کہ ماہ بھارت سب سے پہلے کہا گیا تھا ارجن کے گرینڈسن نے کہا تھا اس وقت آٹھ ہزار شروع تھے یہ کہانی دورائی گئی جنریشن کے بعد جنریشن پھر ماہ بھارت میں ہو گئے چوبیس ہزار شروع آج ماہ بھارت میں لاکھ شروع ہے تو اس میں ملاوٹ ہونے لگی آج آپ دیکھیں گے ماہ بھارت ٹیلی ویشن پہ اس کے اندر بیک گراؤن میں ماروتی کار بھی جا رہی ہے یہ اور ایک ملاوٹ ہے ماروتی کار ماہ بھارت میں تو اسی لئے جتنی بھی کتاب اللہ نے نازل کی کیونکہ وہ سارے انسانیت کے لئے نہیں تھا اور قیامت کے لئے نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اسے ضروری نہیں سمجھا محفوظ رکھنے کے لئے بر کیونکہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی جانتے گا اقتعا قیامت تک رہنے والی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو میں کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہم اس کی حفاظت کریں گے تو اسی لئے یہ کہنا کہ باقی کتاب تو آج قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لئے نہیں سارے انسانوں کے لئے چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہو چاہے پاکستان میں جی رہے ہو چاہے سعودی عربیہ میں چاہے امریکہ میں چاہے یکے میں چاہے آپ ہندو مذہبی خاندان میں پیدا ہو یا عیسائی خاندان میں پیدا ہو یا مسلمان خاندان میں پیدا ہو آج سارے انسانوں کو اللہ کے آخری پیغام قرآن مجید پڑھنا چاہیے اس پہ عمل کرنا چاہیے اس کی بات ماننا چاہیے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید سارے انسانوں کے لئے یہ چیز میں وید کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں وید میں بھی ملاوٹ ہے آج اگر آپ سائنس کے ذریعے تحقیق کرنے لگیں گے قرآن مجید کو چھوڑ کے باقی سارے کتابوں میں آپ کو غلطی ملیں گی تو یہ غلطی میں اللہ کو منصوب نہیں کر سکتا ہوں میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ غلطی بھگوان نے کی عشور نے کی اللہ نے کی کیونکہ یہ جتنی کتابیں قرآن مجید کے پہلے آئے وہ صرف محدود تھی کچھ لوگوں کے لئے اور محدود تھی وقت کے لئے اللہ نے بھگوان نے عشور نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی آج کیونکہ قرآن مجید آخری پیغام اللہ کا اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وہ محفوظ رکھیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے ساری دنیا میں جو سارے انسانوں کے انسٹرکشن مینیول ہے میری بھی اور آپ کی بھی ہوں پھر انسانوں کے 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 ان میرا ایک دوسرا سوال ہے اس کے لئے بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں اسور کی مورتی ہے کیا نہیں وہ اسی کے بیسے میں میرا ایک سوال ہے ہاں پوچھے بھائی صاحب سر اگر آپ بولتے ہیں کہ اسور کی کوئی مورتی نہیں ہونا چاہیے میں مہینے کہہ رہا ہوں وید کہہ رہی ہے وید کہہ رہی ہے ناتت سرپتی ماستی اسور کا کوئی عقص نہیں سر میرا سوال ہے اگر اسور کی کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم بھکت ہو کے جو یہ داڑی موچھے رکھتے ہیں تو ہم بھکت ہو کے اپنا ہم کہہے اسا فیسن چیز رکھتے ہیں بھائی صاحب کا سوال ہے اگر اشور کا کوئی عقص نہیں ہے تو ہم بھکت ہو کے داڑی موچھوں رکھتے ہیں کیونکہ ہم اشور نہیں ہیں نا اشور کا آقا نہیں کوئی عقص نہیں ہے ہمارا تو عقص ہے نا تو اشور ہمارے خالق ہے ہمارے رب ہے ہم تھوڑی اشور ہے تو ہم داڑی موچھ رکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ داڑی موچھ رکھتے ہیں اچھا رکھنے کے لئے کوئی دوسرے وجہ کے لگتے ہیں انشاءاللہ تیسرے دن جو ہے یہ پیس کنونشن کا اس میں اس کا ڈیٹیل جواب دیا جائیں گا